بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورہ الانبیاء رکو نمبر پانچ آیت نمبر فیفٹی ون وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور البتہ یقیناً دیا عطا کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا رشد ان کی خدایت ان کی خوشمندی ان کی دانشمندی سمجھ شعور پہلے سے اور ہم تھے ساتھ اس کو کرنے والے اگر کل کا سبق دورا لیجئے ابتدائی چاہ رکوات کے مزامین اللہ سبحانہ تعالی نے پشکین مکہ کو مکہ کے متوسط دور میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی بشریعت کا تقاضہ جو ہے واضح کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص پر لگائے جانے والے اعتراضات کی نفی کی گئی قرآن اور اس کے نزول اور کلام اللہ پر لگائے جانے والے اعتراضات کی نفی کی گئی وہ مشرقین مکہ جو یہ تصور رکھے ہوئے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہوتے اور ہم نفی اور انکار کرنے والے ہوتے تو پھر عذاب آ چکا ہوتا اور عذاب کی جلدی کا مطالبہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو فکر آخرت کی طرف مائل کیا اور کس طرح بتا کر کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ حقیقت بتائی کہ یہ زمین اور آسمان اللہ سبحانہ تعالی نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا اگر اللہ کو کوئی کھیلونا بنانا ہوتا تو ضروری بنا لیتا اور اس کائنات کے با مقصد ہونے یعنی دار الامتحان ہونے کا تذکرہ فرمایا اور اللہ نے فرمایا لینبلوکم تاکہ ہم آزمائیں کہ تم کو بالخیری والشر کہ تم خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزمائے جاؤ گے اور پھر تمہارے روئیوں کے برابر جب میزان عدل برپا کیا جائے گا تو اس میزان وہ انصاف والا ہوگا اور وہ ایک رائی کے دانے کے برابر عمل کو بھی لیائے گا اور اس کے مطابق وہ مالک یوم الدین یوم الجزا پہ اگلی سزا اور جزا ہمیشگی کی زندگی کا فیصلہ سادر فرمائے گا آگے اللہ سبحانہ تعالی نے چار انبیاء کے تذکرے بتائے نبیوں کے روئیے دکھانے کے حوالے سے کہ یہ دنیا امتحانگاہ ہے اللہ اس میں خیر بھلائی نعمتوں رحمتوں برکتوں اور انعامات سے بھی نواز سکتا ہے اور مشکلات تکلیفوں دکھ پریشانیوں بیماریوں اور تنگیوں سے بھی نواز سکتا ہے یہ دونوں آزمائشیں ہیں آگے چار نبیوں کے قصے دکھا کر ان پرچوں کے حل کرنے کا طریقہ رب پسند طریقہ نبیوں کی سنت دکھائی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ وہ کیسے آزمائے گئے تھے تکلیف سے اور مشکلات سے اور ان کا اس پر رویہ کیسا تھا حضرت سلمان اور حضرت دعوت علیہ السلام کیسے نعمتوں سے مالا مال کر کے آزمائے گئے تھے اور ان کا رویہ کیسا تھا حضرت عیوب علیہ السلام جو دونوں قسم کی حالتوں سے شر اور خیر دونوں سے آزمائے گئے تھے اور ان کے رویہ کیسے تھے اور پھر حضرت یونس علیہ السلام جو جلد بازی یعنی صبر کی کمی کا معاملہ جن سے ہوا ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ پھر اس کے بعد نبی کا رویہ کیا تھا آگے چلنے سے پہلے یہ دو پرچے خیر اور شر یہ دو پرچے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پرچے کو حل کرنے کا طریقہ قرآن میں یک جا کر کے ایک جگہ تو نہیں لیکن گاہے بگاہے کہیں کہیں کوئی کوئی طریقہ سکھایا جاتا ہے اگر ان سب کو جمع کریں تو ایک لڑی اور ایک سیکونس آف بیہیوئر اور ریسپونس جو ہے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں نعمت کے ملنے پر اس نعمت کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ذکر شکر پھر سبر کا مطلب آپے میں رہنا اپنے نفس کو پھولنے اکڑنے غرور کرنے تقبر اور گھومنڈ فخر سے روکنا تقبر کی نفی کر کے آنسی اور انکساری کرنا اپنے زورے بازو پر گھومنڈ نہ کرنا اور پھر اس کے بعد عملی شکر یہ کہ وہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرنا ان کو اللہ کے بتائے وے حدود اور احکامات اور قیود کے مطابق استعمال کرنا اللہ کی راہ میں اللہ کے دین اور بندوں کے لیے استعمال کرنا اور اس نعمت یا ان نعمتوں کو اپنے لیے باقیات و صالحات بنا لینا اور نیکیوں اور نعمتوں کے ملنے پر بھی لگاتار استغفار کرتے رہنا تو یہ تو خیر اور نعمتوں کے ملنے کامیابی راہت سکون خوشی ترقی حکومت مال عوضہ یہ دنیاوی ایسی ترقیوں کے ملنے پر یہ رویہ ہے اس کو اتنی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور اس کو اتنی اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ جب کوئی نعمت ملے ہمیں آٹوماتکلی پتھو کہ ہم نے کیا کرنا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اس کے بعد کیا کیا کرنا ہے تاکہ وہ نعمت کا پرچہ رب پسند طریقے سے حاصل کر کے آخرت میں من پسند زندگی حاصل کرنے والے خوش نصیب بن جائے دکھ تکلیف شرقی حالت کی آزمائش میں قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس پرچے کو کیسے حل کرنا ہے سب سے پہلے ذکر ذکر کے بعد شکر پھر صبر یہ بات میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں it has to be in this order ذکر ہوتا ہے تو سکینہ مل کے شکر ممکن ہوتا ہے شکر ہو تو صبر آسان ہو جاتا ہے اللہمہ جعلنی سبوروں و جعلنی شکورہ دونوں اکٹھے آئیں گے لیکن پہلے شکر ہوگا تو صبر ممکن ہوگا ذکر شکر پھر صبر صبر کرنے کے بعد جب تکلیف کے آنے پر کچھ حواس جمیں گے ٹھہریں گے وہ پریشان پراغندہ خیال حواس باگتا شخص کچھ سرا سا خوش سدھنے اور سمبلیں گے تو پھر صبر کے بعد وہ اس تکلیف کو جائز طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا جائز شرعی قدود قیود کے مطابق دور کرنے کی اپنی مقدور بھر کوشش اور صحیح کرے گا اور صحیح کے ساتھ حاجت روائی تو آپ بھی کرے گا آج ہم دیکھیں گے یہ ساری روئیے اور دعا کرنے کے بعد وہ جان لے گا کہ اللہ سمیح ہے اللہ بصیر ہے اللہ خبیر ہے اس نے میری دعا سن لی اس نے میرے روئیے دیکھ لیے اس نے میرے عمل جان لیے اس کو میری خالت کی خبر ہے اس کے باوجود اگر تکلیف جاری ہے تو اس کی چوتی صرف کیا ہے وہ حکیم ہے اس ساری تکلیف اس ساری شر اس ساری مشکل میں یقیناً اس حکیم رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور کار فرما ہے اور یہ جان لینے کے بعد پھر وہ اللہ پر توقل کرے گا اپنی محنت اپنی صحیح اپنی کوشش اپنی حاجت روائی اپنی دعائیں کرنے کے بعد اللہ کی انصفات کو ذہن میں تازہ کرنے کے بعد وہ رب پر توقل کرے گا رازی پر رسا رہے گا اور پھر تکلیف میں ایک اور کام اپنا محاسبہ کرے گا کیونکہ قرآن و حدیث میں آتا ہے بارہا آتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ تکلیف کہاں سے آئی انہیں بتاؤ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائیوی ہیں تکلیف بسوقات انسان کے اپنے عمال کی وبال ہوتی ہے تو تکلیف اور دکھ کے آنے پر اپنا محاسبہ اپنی اکاؤنٹیبلیٹی میرا کونسا عمل میرے رب کو مبغوث کر گیا محاسبہ کے بعد کسی ایک عیب کسی ایک کمی اور کتاہی کو ہائلائٹ کر لینا ایڈنٹیفائی کر لینا اطراف اور کنفیشن ندامت استغفار اصلاح کا آتا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں کہ جس شخص نے استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیا اللہ ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لئے آسان کر دیتا ہے تو یہ وہ سیکنس آف ایونٹس ہے جو ہم قرآن کے متفرق واقعات صورتوں آیات میں یہ سیکنس آف ایونٹس میں پھر دور آ دوں تکلیف کے آتے وقت ذکر شکر صبر تکلیف کو دور کرنے کی جائز استطاعت کے مطابق کوشش حاجت روائی اللہ کے صفات کا آہاتہ رب پر توقل اور راضی بھر ازا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استغفار اور اصلاح کا وادہ اللہمہ جعلنی سبوروں و جعلنی شکورا ربیعینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اللہ ہمیں ان امتحان کے پرچوں کو رب پسند طریقے سے گزارنے اور رب کی رضا سمیٹنے والا خوش نصیب بنا دے اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوشمندی رشت اور خدایت اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے بخشی تھی اور ہمیں خود بتاتا اللہ کو کیا بتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس انوائرمنٹ میں جس محول میں جس بستی میں جس معاشرے میں جس گھر میں بھیجا اللہ کو سب علم تھا کیا آزمائش تھی یہ پہلی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بعد بلوغ تک لبوت تک ایک بت پرست معاشرے میں پیتا ہوئے تھے ایک بتوں کی عبادت کرنے والے اور پوجھنے والے محول میں آنکھ کھولی تھی گھر بت پرستوں کا بتوں کو پوجھنے والوں کا بت گھروں کا بت فروشوں کا گھر تھا یہ آزمائش تھی ہم تمہیں شر کے ساتھ آزمائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے تھے لیکن وہ جو فہم وہ جو فراست وہ سلیم فطرت مزاج جو اللہ زمانہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ ایک نعمت تھی وہ خیر کی آزمائش اور وہ شر کی آزمائش اس سلیم فطرت مزاج کی بنیاد پر وہ سورت چاند ستارے جو پوجہ جاتے تھے جب ان کو دیکھا بصیرت اور بسارت دونوں سے دیکھا تو پھر کہاں پہنچ گئے وہ آتینہ آتینہ ابراہیمہ رشت ہدایت کو پہنچ گئے ان سورج ان چاند ان ستاروں کے مخلوق ہونے کی حقیقت کو پا لیا اور ان کے خالق خالق کے حقیقی کو اپنا معبود بنا لیا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت تھی ایسے محول میں ایسے گھرانے میں ایسے معاشرے اور بستی میں جو بطوں میں اٹھا پڑا تھا وہ ازمائش تھی حکمت اللہ کی نعمت تھی اس نعمت کو کیسے استعمال کیا رب کو پانے کیلئے استعمال کیا اور پھر جب انعام مل گیا ہدایت کا رشت کا رہنمائی کا اسلام کا ایمان کا یہ یہ نعمت مل گئی تو پھر کیا کیا یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیاں کیسے ہیں جس کی لوگ تم گرویدہ بنے ہو اللہ نے جب ایمان کی نعمت اسلام کی دولت دی تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت تھی جو اللہ سمانہ تعالیٰ نے اس محول میں اس ازمائش کی حالت میں صدیب رہیم علیہ السلام کو نواز دی اس نعمت کو پانے کے بعد رویہ کیا تھا اس نعمت کا ذکر رب کا عملی شکر اور پھر اسلام پر سبر کیسے ہوا وہ نعمت اسلام اور ایمان جو ملی تھی اس کا ذکر کرنے لگے معاشرے کی بد پرستی کی نفی کرنے لگے جب ظلم اور زیادتی کو دیکھا جاتا ہے تو نفی کیسے کی جائے گی حدیث نے بتایا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو یا تو ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو اور اگر ان دونوں سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا محسوس کرو یہ وہ عملی شکر کا طریقہ تھا جو بد پرستی کے ظلم کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا یہ ہے عملی شکر کا طریقہ اپنے رب واحد کا ذکر ان بتوں کی نفی اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس دینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا علاقہ الا اللہ یہ تھا وہ عملی شکر کہ ان شرک کرنے کیے جانے والے بتوں کی نفی یہ بت کیا ہیں جن کو تم پالتے ہو ان کو تم کیا پوچھتے ہو باپ سے پوچھا گرانے والوں سے پوچھا پھر بستی سے پوچھا یہ عملی شکر ہے نعمت اسلام پر نعمت توحید پر شرک کی حقیقت اور قراحت کو پہچان جانے پر توحید ملنے پر اسلام اور دین کی نعمت کے پانے پر یہ عملی شکر اور ذکر کا طریقہ ہے یہ مورتیاں کیسے ہیں جنہیں تم لوگ گریویدہ بنے انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا تھا اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو یہ ہے وہ ذکر یہ ہے وہ شکر یہ ہے وہ عملی صبر اپنے گھر والوں کو اپنی برادری کو اپنے ماں باپ کو سب کے بد پرستی پر زد لگانا ذکر بھی تھا شکر بھی تھا صبر بھی تھا توقل بھی تھا گھر بھی چھوڑا ماں باپ بھی چھوڑے برادری بھی چھوڑی کاروبار بھی چھوڑا فکر معاش بھی چھوڑا عزت بھی چھوڑی اہدا بھی چھوڑا یہ سبر تھا لیکن اس نعمت پر عملی شکر کا طریقہ یہی تھا یہ تو تمہارے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یہاں سے مزاگ کرتا ہے اس نے جواب دیا نائم بلکہ فلوا کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا تو گویا یہ کیا ہے نعمت اسلام اور ایمان پانے عقیدہ توحید ملنے اور شرکی نفی کی حقیقت سمجھنے کے بعد ذکر شکر صبر توقل جاری ہے اور ابھی قصہ ظلم کی مخالفت کیسے ہو رہی ہے زبان سے لیکن صرف زبان سے نہیں آگے ہاتھ سے بھی ہوگی خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بوتوں کی خبر لوں گا واتے کے سچے ہیں قول و قرار کے پکے ہیں جو کہا تھا وہ کر دکھایا چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا شاید یہ کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے یہ واقعہ انشاءاللہ آگے ہم زیادہ وزہاد سے پڑھیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ان کے بوتوں کے خلاف روکتے تھے اور ایک رب کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے تو ایک دن ان کے قومی تہوار کا جشن کا دن تھا بستی کے باہر میلہ لگا کرتا تھا ان کا کوئی قومی تہوار اور جشن کا دن تھا قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ آگے جا کے یہ واقعہ پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے ستاروں پر نگاہ ڈالی اور کہا کہ آج میری طبیعت خراب ہے یعنی نہ جانے کا ایک عذر جو ہے وہ پیش کیا قوم ساری کے ساری اپنے جشن کے دن پر روانہ ہو گئی اور اپنے بت خانوں میں اپنے سنم قدوں میں وہ ان بتوں کے سامنے کھانے کی کچھ تھال وغیرہ علیہ السلام ان بت قدوں میں داخل ہوئے ان بتوں کو دیکھا ان کے سامنے چنے ہوئے وہ تفرق اقسام کے انباؤ اقسام کے دسترخان جو چنے گئے تھے ان کو دیکھا قرآن میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے مخاطب ہوئے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیا مطلب تھا یہ کھانا نہیں دیکھ رہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو تم بولتے کیوں نہیں ہو یعنی میں تمہیں پوچھ رہا ہوں دیکھتے نہیں ہو کھاتے نہیں ہو تو میرا جواب کیوں نہیں دیتے ہو اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پھر وہ ان پر پل پڑا اور پھر ان کی خوب لبر خبر لی یہی جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ساروں کو توڑ دیا صرف جو بڑا بودھ تھا اس کو چھوڑ دیا اس بڑے بودھ کو چھوڑ دیا اور وہ کلھانہ جس کے ساتھ بودھ توڑے تھے جن کے ساتھ بودھوں کو چکنچور کیا تھا وہ کلھانہ اس بڑے بودھ کے کندھے پر رکھ دیا یہ کیا ہے جب تم ظلم کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے رکھو یہ تھا نعمت توہید کے ملنے پر نعمت ایمان اور اسلام کے ملنے پر عملی شکر کا طریقہ کہ شرک کے ظلم کو زبان سے رکھا جائے دل میں کراہت محسوس کی جائے اور ہاتھ سے رکنے کی کوشش کی جائے انہوں نے آ کر بتو کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداوں کا یہ حال کس نے کر دیا اللہ اکبر یہ کیسے خدا ہیں یہ کیسے محبود ہیں کہ جن کو دیکھ کر تمہیں خود یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے خداوں کا یہ حال کس نے کیسا کر دیا وہ اللہ ہو کیسے سکتا ہے اگر اس کا حال کوئی بگاڑ دے وہ اللہ ہو کیسے سکتا ہے جب اسے کوئی چکنچور کر دے وہ اللہ ہو کیسے سکتا ہے جب کوئی اس پر ظلم اور زیادتی کر لے لیکن شرک کرنے والوں کی اکلوں پر ایسے ہی پڑھتا پڑھتا ہے کہا یہ ہمارے خداوں کا حال کس نے کر دیا بڑا ہی ظالم ہے وہ بعض لوگ بولیں ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے کہا تو بس پکڑھ لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ اب لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار سے پوچھو نا یعنی جو سب سے بڑا بوت ہے جو صحابت کھڑا ہے جس کے گندے پر کلھاڑا پڑا ہے اس سے پوچھو شاید اس نے ہی کیا ہوگا ان سے پوچھو اگر یہ کچھ بولتے یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے یعنی اپنی نفس کی طرف وہ پلٹے اور دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو یعنی ایک دم سے جب بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوجیکلی کی کہ دیکھو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو یہ بڑا بوت تمہارا تمہارا مابوت جس کو کہتے ہو کہ یہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور اللہ تک پہنچا آتا ہے یہ ہماری سفارش کرے گا ہماری شفاعت کرے گا اس سے پوچھو یہ تمہیں بتائے گا یہ تمہیں حقیقت کھولے گا یہ تمہارے پیچھے سے جو سارا کچھ یہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور کانوں سے سنتا رہا روداتوں میں سنائے گا اب جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہمیں نہیں بتا سکتا نہ یہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ کرتا ہے نہ رہنمائی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ویسے تو ہم ہی ظلم کرتے ہیں پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں اللہ ہو اکبر شرک کی حقیقت سمجھ آئی کہ شرک کیسے مت مار دیتا ہے شرک کیسے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کا پردہ بن جاتا ہے یہ قفر ہے جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ کے شروع میں فرمایا کہ یہ وہ کافر ہیں یہ جو مشرک ہیں اللہ سبحانہ تعالی پھر ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے ان کی آنکھوں ان کے کھانوں کے کھڑکیاں بند کر دیتا ہے ساری چیزیں دیکھنے سننے سمجھنے کے باوجود اس مہر کے ہونے کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے ان کو ان بوتوں کی ساری حقیقت پتا چل رہی تھی نہ بول رہے ہیں نہ چل رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں نہ رہنمائی کر رہے ہیں نہ حقیقت حال سے خبردار کر رہے ہیں نہ ہمارے مسئلے سلجھا رہے ہیں نہ ہمارے مقدموں کا فیصلہ کر رہے ہیں کر تو یہ کچھ بھی نہیں سکتے اور ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنے ہیلپلیس سے نون اینیمیٹڈ قسم کی چیزیں ہیں یہ ہمارے مادتکار ہمارے رہبر ہمارے حادی ہمارے علاق کیسے ہو سکتے ہیں لیکن اکل ماری گئی پھر ان کی مد پلٹ گئی اور وہ بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہیں جنہاں تمہیں نفع پہنچانے پر کہا دے رہے ہیں نہ نقصان تو فیتوں پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کے تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھا کر رہے ہو کیا تم کچھ بھی اکل نہیں رکھتے عملی شکر کا طریقہ لگتا نظر آ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کونسی نعمت ملی تھی ایمان کی نعمت ملی تھی اسلام کی نعمت ملی تھی توحید کے عقیدے کی نعمت ملی تھی آزمائش کیا تھی اپنوں کی مخالفت براتری کی مخالفت بستی والوں کی دشمنی عطاوت مزاق استہزان تنقید انخار یہ سب آزمائش تھی پھر مالی تنگی آئی معاشی تنگی آئی معاشی بہران آیا سوشل پرابلم سوشل بائیکانٹ آیا مار پیٹ عذیت یہ سب کچھ یہ سب آزمائشیں تھی لیکن ان سب میں کیا تھا سبر سے جمع ہے تکلیف کے آنے پر مالی تنگی روحانی تنگی معاشیتی سوشل پرابلم کی وجہ سے اللہ کی اطاعت اور توحید پر جمنے اور شرک سے بچنا یہ چھوڑے آوائی نہیں جمع ہیں ڈٹے ہیں عطی اللہ کے اوپر یہ تھا سبر اور یہ تھا وہ طریقہ جو اللہ سبحانہ تعالی آزمائشوں میں دیکھنا چاہتا ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے اللہ خو اکبر وہ خدا کیسے وہ الہ کیسے جن کی حمایت کرنی جن کے دشمنوں کی خلاف ان کی حمایت کرنی پڑے وہ کیسا الہ ہے جو مدد کرتا نہیں لیکن کرواتا ہے وہ کیسا الہ ہے جو مدد کرنے پر قادر نہیں لیکن مدد درکار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اچھا زناب اب انہوں نے نفی کا طریقہ جب ظاہر ہے ایک شخص لوجکلی ہر چیز کو ریفیوٹ کر چکا تھا اور یہ لا جواب ہو گئے تھے اور ان کے پاس ہر دلیل ختم ہو گئی تھی تو پھر فائنل زور جو ہے وہ باطل کا کیا ہوتا ہے اپنا جسمانی زور عذیتیں عقوبتیں جب لوجک نہیں رہی تھی کے ذریعے ان کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے تھے حضرت عمرہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ لا جواب ہو گئے تھے پھر دھوس جمعایا پھر کہا چلا ڈالو اس کو جلا ڈالنے کی دھمکی دھمکی نہیں عمل کیا کیا تھا کتنی آزمائش ہے پہلے معاشی تنگی آئی تھی گھر والوں نے نکالا تھا ماں باپ نے نکالا تھا گھر سے نکالے گئے تھے کاروبار سے محروم گئے گئے تھے معاشی تنگی آئیں تھی معاشدی تنگی آئیں تھی سوشل بائیکوٹ آیا تھا استہزاء انکار آیا تھا اب جسمانی بیماری حد جسمانی مشکل حد تک آ گئی جلائے جانے کا اعلان کر دیا گیا لیکن اس پر بھی کیا ہے اس پر بھی مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ یہ ہے تکلیف کے آنے پر سبر کا طریقہ یہ ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی اطاعت میں مشکلات کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے استقامت سے مشکلات میں سبر سے جمنے کا طریقہ اور یہ ہے رب پسند طریقہ تکلیف کے پرچے کو حل کرنے کا اللہمہ جعلی سبورا و جعلی شکورا ان نے کہا جلا دو جلایا کس میں گیا تھا ایک بڑا سا علاؤ تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا بہت بڑا ایک بان فائر کہتا ہے ایک بہت سا علاؤ تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا علاؤ کے لئے لکڑیاں جمع کی گئی ساری بستی کے لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور لکڑیاں کس کس نے جمع کی ذرا سوچیں تو صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے اہل خانہ تک نے ان کو جلانے کے لئے تیار کیے جانے والے علاؤ کے لئے لکڑیاں تیار کی کیا دکھ نہیں آیا ہوگا کیا غم نہیں آیا ہوگا میرے اپنے میرے میرے ماں جائے میرے اپنے اہل خانہ مجھے جلانے کے لئے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں دکھ تو آیا ہوگا میرے اپنے اب مجھے جلائیں گے میرے خون کے رشتے اب مجھے کاٹے ماریں گے کتنا غم کتنا دکھ سے بڑی کوئی آزمائش آ سکتی تھی آگ میں جلائے جانا اور مارے جانا بھی بہت بڑی آزمائش تھی لیکن اپنوں کے ہاتھوں چلائے جانا اس سے بڑی آزمائش تھی اپنے ماں جائےوں کے ہاتھوں چلائے جانا اپنے ماں باپ کے ہاتھوں چلائے جانا بہت بڑی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک ذوق و شوق سے اپنے بتوں اور اپنے وہ دینی نیکی سمجھ کر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی والے ظاہرے اس کو نیکی سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص جو ہمارے بتوں کے خلاف اور ہمارے آبائی دین کے خلاف ٹیڑ اختیار کر رہا ہے اس کو تو جلا کے ماننا بڑے نیکی کا کام ہے بوڑی بوڑی عورتیں بیمار عورتیں جو شدید علیل تھیں انہوں نے منتیں مان لی اپنے بتوں کے نام پر کہ اے فلاں فلاں بت اگر تو انہیں ہمیں صحت دی تو ہم یہ منت مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاؤ کے لیے لکڑیاں اتنی اتنی لکڑیاں ہم بھی جمع کریں گے یعنی یہ ایک پورے کا پورا محول جو ہے نا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مقالفت ہے اپوزیشن ہے اور سارے ہی ان کو جلانے پر آزی ہیں اپنی بستی کے لوگ جلا رہے ہیں اپنے بیارے جلا رہے ہیں اور جلانے کا حکم ہے کیا روئی ہے صبر پہ خطر قود پڑا تشنمرود میں عشق صرف صبر ہی نہیں تھا یاد رکھئے گا یہ صبر کون کرتا ہے صبر وہ کرتا ہے جس کو اللہ پر توکل ہے تکلیف آزمائش مشکل کے پرچے کو حل کرنے کے لیے جہاں ذکر شکر صبر ضروری ہے یہ سب کو اس طبیع ہو سکتا ہے جب رب پر توکل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس قفیت میں توقل کا حال دیکھ لیجی اتنا بڑا آگ کا علاؤ تھا کہ افراد دانستہ پکڑ کے تو آگ کے علاؤ میں پھینک نہیں سکتے تھے کیونکہ زہر جو صلاح کے قریب جاتا وہ بھی جل کر راہ ہو جاتا کیا فیصلہ کیا گیا تھا کیا حکم صادر کیا گیا تھا حکم یہ دیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیک میں کیٹاپولٹ ہوتی غلیل قسم کی ایک چیز ایک منجنیک میں ڈالا جائے گا اور پھر وہاں سے اٹھا کے اس علاؤ میں پھینک دیا جائے گا جب منجنیک میں رکھے گئے اور بٹھائے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ظلم کی انتہا تھی ایک حق پرست ایک توحید پرست بتوں کی نفی کر کے قوم کو حق کی طرف بلا رہے اور قوم جو ظلم کی انتہا کر رہے اس کو جلا کے راک کرنا چاہتی ظلم کی انتہا تھی اللہ کے فرشتوں کو بھی غزب آیا تھا قائنات لرز اٹھی تھی حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کیلئے بھی حضرت جبریل امین نے سوال کیا تھا اگر آپ حکم دیں تو پہاڑوں کا پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے وہ یہ پہاڑ گرا کے اس طائف کی بستی کے لوگوں کو نیست و نابود کر کے پیس کے رکھتے جب طائف والوں نے پتھر برسائے تھے حضرت جبریل امین آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کے اوپر عذاب کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کو برما جلانا چاہتے ہیں اگر آپ حکم دیں تو اللہ کے حکم سے ان کو عذاب کے ذریعے اس پستی کو ملیہ میٹ کر دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے صرف ایک بات بتا دو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کیا میرا رب میرے ساتھ ہے حضرت جبریل امین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کبابت تذکرہ کیا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں یہ خبر جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے کہا جبریل پھر تم میرے اور میرے رب کے درمیان سے ہٹ جاؤ یہ توقل ہے یہ یقین ہے یہ وسوح ہے توقل وہی کر سکتا ہے یاد رکھئے کہ سبر شکر ذکر وہ کر سکتا ہے جس کو توقل ہو اور توقل وہ کر سکتا ہے جس کو رب کی پہچان ہو رب کی صفات کی دلیل اس کے پاس موجود ہو جس کو معلوم ہے میرا رب سمی ہے میرا رب بصیر ہے میرا رب خبیر ہے اور میرا رب حقیم ہے توقل وہی کر سکتا ہے راضی برعظام مشکل میں وہی رہ سکتا ہے سبر شکر سے اس اللہ کی اطاعت میں جمع اور ٹٹا بھی بخی رہ سکتا ہے یہ سبر کا پہاڑ ہے یہ زیمت کے مینار ہیں مجھے راب کو تکلیف سے نبورت آزما ہونے کا طریقہ سکھا گئے ہمیں سبر اور شکر کے انداز بتا گئے اچھا ہم نے سبر کے حوالے سے سورہ بکرہ میں کیا پڑھا تھا عزماؤں کا بھوک سے خوف سے جانوں کی کمی سے مالوں کی کمی سے پھلوں کی کمی سے لیکن یاد رکھنا میں عزماؤں کا ایسا عزمائش پر جو سبر کریں گے ان کو خوشکبری دے تو کیا تھی خوشکبری اِنَّ اللَّهَ مَا صَوَبْرِينَ ارے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اگر تو میری رضا کیلئے سبر کرو گے میری اطاعت کے رستے میں آتے ہوئے خوف، بھوک، مالی، جسمانی، روخانی معاشی، سوشل، اکنامیکل کرائسسز کے اوپر بھی جمع رہو گے میری اطاعت پر، ڈٹے رہو گے میری اطاعت پر پھر میں تمہارا ولی بن جاؤں گا میں تمہارا ساتھی بن جاؤں گا میں تمہاری مدد کروں گا اچھا اس آیت میں دیکھا تھا کیسے کیسے آزمائشوں میں مدد آئی تھی اب پھر دیکھ لیجئے اللہ واقعی سابروں کا ولی بن جاتا ہے اللہ واقعی سابروں کا مددگار بن جاتا ہے اور جس کا ولی اور جس کا معابن اللہ بن جائے وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہیں پھر اس کی مخلوق اس کی معابن بن جاتی ہے کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بستی والوں نے بھوشکوں نے تو آکھا لاؤ تیار کیا تھا اللہ کی ساری مخلوق آئی تھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کسی نے پھونکے مار کر کسی نے اپنے پروں سے ہوا دے کر اور کسی نے پانی پانی ڈال کر اس آگ بجھانے کی کوشش میں اپنا اپنا حصہ اور کردار اطا کیا تھا صرف ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک گرکٹ نہیں آیا تھا ملون جانور ہے ایک چھوٹی سی چڑیاں بھی ایک چھوٹی سی چڑیاں بھی آگے تھی سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مقدور بھر کوشش کر ڈالی اللہ کے ہاتھ سرخرو ہونے کی کوشش اور خواہش ہے نا وہ چھوٹی سی چڑیاں آئی اس کے چونچ میں کیا دونی تو تین کترے پانی تھے لیکن رضا الہی کے لیے ایک حق پرست ایک حق پرست ایک باطل کو مٹانے کے لیے کوشش کرنے والے سابر کی سابر کے خلاف ظلم اور زیادتی کے لیے وہ دور کرنے کے لیے جو کر سکتی تھی اس نے کٹ ڈالا آج اگر ہم دیکھیں آج کے کیفیت ہیں آج کے حالات اگر ہم دیکھیں تو ہم تو شاید اس چڑیاں جیسے بھی نہیں ہیں آج باطل کو مٹانے کے لیے آج حق کو جمنے والے کیسے ستائے جا رہے ہیں کیسے تڑپائے جا رہے ہیں آج حق پرستوں کی خون کی ہولی کیسے کھیلی جا رہی ہے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے شمال جنوب ہر طرف مصر کے حالات مجھے اور آپ کو بھولے ہیں کیا کیسے قتل عام ہے کیسے ان کو اڑایا جا رہا ہے کیسے ان کو لاشیں ان کی بکھیری جا رہی ہیں افغانستان کی رودادیں میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہیں کیا خیبر پختون خان کے حصے کے دار اور سارے روئیے کیا میں اور آپ جانتے نہیں کہ میرے ملک میں میرے قوم میں کیا ہو رہے ہیں اور اب تو پنجاب کی سرحدوں میں بھی یہ سب کوئی داخل ہو گیا حق پرستوں کو کیسے غائب کیا جا رہے ہیں کیسے مارا جا رہے ہیں کیسے قبط خانوں میں امریکنوں کے ایجنڈے پر ان کے قید خانوں میں ان کے حوالے کیا جا رہے ہیں کیسے تڑپایا کیسے سسکایا جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لئے گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں کرنے والے ہیں بھی کہ نہیں ایک چڑیا آگے تھی اپنے چونچ میں دو پانی کے کترے لے کر اللہ ہمیں زہا قلبات اللہ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق بھی آئی ان اللہ ہمارا سامرین کیسے ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکہ فرمایا انہوں نے تو کہا نا کہ جلا ڈالو اور حمایت کرو اپنے بوتوں کی اللہ نے کہا یا نارکونی باردان والسلامن علی اللہ پرحیم اے آگ آگ کس کی ہے ہوا کس کا ہے پانی کس کی ہے مٹی کس کی ہے پہاڑ کس کی ہے سمندر کس کی ہے اللہ جب کسی کا معاون بنتا ہے کبھی آگ کو کبھی مٹی کو کبھی پہاڑوں کو کبھی سورج کو کبھی چاند کو کبھی ستاروں کو معاون منا دیتا ہے یا آگ کو معاون منا دیا اللہ کے لئے تو کلمہ کن ہے آگ ابراہیم علیہ السلام توہی پرست ہے مجھے مانتا ہے میری مانتا ہے میرے سر شرک کرنے والوں کے خلاف فٹ کھڑا ہوئے سبر سے جم گیا میری رضا کے لئے اے آگ تو اس کے لئے تھنڈی ہو جا یا نار اے آگ کونی بردن تھنڈی ہو جا کتنی تھنڈی ہو جا آپ کا پتہ ہے کہ جب پھر دھنڈک بھی بہت زیادہ ہو جا تو وہ بھی عذاب ہو جاتی ہے بھرف کی طرح جم جاتی تو بھی مسئیبت تھی وَسْسَلَامًا سلامتی بن جا اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر گلو گلزار بن گئی تھی آگ یقین آیا اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے سبر کرنے والوں کو اللہ چھوڑتا ہے یہ امتحان کے پرچے ہیں خیر اور شر راحتیں اور مشکلات امتحان کے پرچے ہیں ان امتحان کے پرچوں میں جب بندہ کیا کرتا ہے دور آلے نا ذکر کرتا ہے شکر کرتا ہے سبر کرتا ہے اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ یاد کرتا ہے اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد توقل کرتا ہے اللہ اس کو چھوڑتا نہیں اللہ اس کو ناکام اور نامراد نہیں کرتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں یہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو دنیا میں اللہ کی مدد نہیں لی اور آخرت میں انہو لمن السوالحین سوالحین کی سب پر شامل ہوئے آپ کو تھنڈا کر دیا گیا اور سلامتی بنا دیا گیا اللہ نے فرمایا انہوں نے تو اس کے ساتھ چال چلنے کا طریقہ ارادہ کیا تھا نا کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے اللہ نے ان کو خسارہ پانے والا بنا دیا کسی سے خسارہ ایمان سے محروم رہے اسلام سے محروم رہے شرک میں غرق رہے توحید پر جمنے سے محروم رہ گئے اللہ نے ان کو اخسارین بنا دیا آپ کو بتائیں کہ جب اتنا بڑا مشاہدہ اتنا بڑا موجزہ ہوا تھا کہ آگ تھنڈی ہو گئی تھی وہ اتنا بڑا آگ کا لاؤ جس میں ایک منجنی کے ذریعے پھینکا گیا تھا وہ آگ تھنڈی ہو گئی تھی اتتے بڑے اتتے بڑے لوگوں کے گروہ نے یہ دیکھا لیکن کوئی ایمان نہیں لایا تھا صرف دو لوگ ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوت بن حاران اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی بیٹی حضرت سارا بنت حاران یہ دو افراد ایمان لائے تھے اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر ان کی داستان میں ختم تو نہیں ہوتا اب جان کے قربانی دے کر صبر کیا پھر بستی چھوڑ گئے یہ بستی جو تاہید پرستوں کو جلاتی ہے یہ بستی جو حق کے خلاف سننے کو حق کو سننے اور باطل کے خلاف ماننے کو تیار ہی نہیں خیر آباد کہتا ہوں میں تجھے اپنی بطن اپنی بستی بطن کی محبت قربان کر دی فلسطین کے علاقے میں ہجرت کر گئے اور پہلے ہم آگلی پچھلی رودادیں ہم اس کے بعد کی رودادیں ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ جن کو اللہ نے خیر دیا تھا ایمان کا اور توحید کی عقیدے کا اور اسلام کا اور آزمائشیں دین تھی ہر قسم کی انہوں نے دونوں پرچوں کو رب پسند طریقے سے حل کیا میں سے بھی یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو صرف شر سے نہیں اس کے ساتھ ساتھ خیر سے پیریلل دونوں چیزیں اور ویسے بھی کیا ہوتا ہے کوئی گروہ زمین کا جتنا بڑا جتنا طاقتور کیوں نہ ہو جتنا شریر جتنا سرکش جتنا حکومت والا کیوں نہ ہو مرضی اس کی نہیں چلتی زمین جس کی ہے زمین جس کی ہے کائنات جس کی ہے بستیاں جس کی ہیں اس زمین پر مرضی حکم ازن چال اسی کی چلتی ہے جو اصل خالق ہے اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا ہم نے اسے اور لوت کو بچا کر اور سرزمین کی طرف نکال گیا جسے ہم نے دنیا والوں کے لئے برکتیں رکھی تھی کونسی زمین ہے بیت المقتص کی زمین فلسطین کی زمین اچھا جناب آپ آگے دیکھئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نعمتوں کے ملنے اور تکلیف کے آنے پر طریقہ ذکر شکر اللہ کا وعدہ ہے لا ان شکر تم لا عزیدن ناکم شکر کرو گا میں تمہیں اور دوں گا دیکھئے گا اس شاکر صابر کو پھر اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا اور صرف یہ ایک شاکر صابر کا انام نہیں ہے یہ توحید پرستوں کا بھی انام ہے شرک کے بیزاروں کا بھی انام ہے وہ شخص وہ توحید پرست وہ حق پر جمنے والا مرد جب معاشرے گھرانے برادری قوم بستی کے شرک کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے دل سے ہر طریقے سے شرکی نفی کے لیے اپنی جان تک پیش کر دیا تھا اپنا گھر اپنا بار اپنی جائداد اپنا ملک اپنا قوم سب کچھ پیش کر دیا تھا شرکی نفی کے لیے توحید کے اس بات کے لیے دیکھئے گا یہ نام کیا ملا ہم نے اسے اس ہاں قطع کیا اور اس پر یاکوب علیہ السلام مزید اور ہر ایک کو سوالے بنا دیا ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکاة دینے کی ہدایت کی وہ ہمارے عبادت گزار تھے دیکھا شرک سے رکنا شرک سے رکنا توحید پر جمنا اور توحید پر جمانا اللہ کی راہ میں صبر اور شکر کرنا کتے بڑے ہی نماز سے دو چھار ہوئے اولاد کیسے ملی نبی بنا دیئے گئے ذریعت کے اندر امامت رکھ دی گئی اولادوں کو سوالے عبادت گزار بنا دیا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے مبوض کیا اور مبوض کر کے ان کے درجے پلند کیے اللہ انہیں انعامات کا حریص بنا کر ہمیں سابر بنا شاکر بنا توحید پرست بنا اور شرک کی حقیقتوں کو سمجھ کے اس سے قراہت کرنے والا خوش نصیب بنا لوت علیہ السلام کو بھی ہم نے حکم اور علم بکشا اسے بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کر دی تھی در حقیقت وہ بہت بری فاسق قوم تھی اور لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں تاخل کیا وہ سوالے لوگوں میں تھا حصول پھر دیکھ لیجئے اللہ کی مدد سابروں کے ساتھ ہمیشہ شامل خال رہتی ہے اور یہی نعمت ہم نے نو علیہ السلام کو دی اور یاد کرو جب ان سے پہلے اس نے ہمیں پکارا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کے گھر والوں کو کرپ عظیم سے نجات دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو چھٹلا دیا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اصول پھر سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب تکلیف آئے مشکل آئے پریشانی آئے عذیتیں آئے تو ان کو صبر شکر اور ذکر کے ساتھ حاجت روائی بھی کرنی ہے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھانا ہے جس رب کی حکم سے آئی ہے جس رب کی حکم سے جائے گی اس تکلیف اس ذر کی حالت میں رب کو پکارنا بھی انبیاء کی سنت اور تکلیف کے پرچے کو حل کرنے کا ایک لازم جذب ہے اور یاد رکھئے گا کہ جب تکلیف میں ایک شخص اللہ کو پکارتا ہے یہ انبیاء کی سنت ہے حکم خداوندی ہے پکارنے سے رب راضی اور نہ پکارنے سے رب روٹ جاتا ہے پکارنے والے کو رب کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اور پکارنے والے کی اللہ دعا ضرور سنتا ہے سبر سے مانگنے والے نبی حضرت نو علیہ السلام کی دعا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اللہ نے ان کی دعا سنی اور پھر ان کو اس کرب نظیم سے نجات دے کے پوری قوم کو برباد کیا سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے طہرہ لیجی اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ اللہ دعا قبول کرتا ہے اللہ دعا کرنے والے کو وَلَمَّا قُمْ بِ دُعَائِكَ ربی شکیہ کبھی نامراد نہیں لٹاتا نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور سبر کے ساتھ دعا کرنا توقل کا بہترین طریقہ ہے توقل کا مطلب یہ نہیں کہ دعا نہ کی جائے اور دعا کا کرنا عدم توقل کی علامت نہیں ہے بلکہ دعا کا کرنا این توقل کے طریقے کے مطابق ہے اسی نعمت سے ہم نے دعوت علیہ السلام کو سرفراز کیا یاد کرو وہ موقع ہے جب وہ دونوں کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جب رات کے وقت دونوں دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئیں تھیں اور ہم نے ان کی عدالت خود دیکھی اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلمان علیہ السلام کو اسل منجا دیا حالانکہ ہم نے حکم اور علم تو دونوں ہی کو عطا کیا تھا اب آگے قصہ باپ بیٹے کا حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کی قصرت اور خیر سے آزمایا تھا ہم نے قرآن میں تعلوت اور جعلوت کا واقعہ پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فلسطین کی ریاست کی حکومت دی ان باپ بیٹے کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا گیا تھا دونوں باپ بیٹا نبوت سے نوازے گئے تھے علم حکمت دانائی فہم فراست وحی کی تعلیمات سے نوازے گئے تھے اور صرف یہی نہیں ان کے پاس دونوں کے پاس ایک بہت وسیع ایک بہت بڑی ریاست کی حکومت پہ تھی یاد رکھئے گا اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا وہ شخص ہے جس کے لئے اللہ بھی شاکر ہے اور شاکر رب کا وعدہ شکر کرنے والوں کے لئے یہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی داستان اور اداد شاکروں کے لئے بہترین نمونہ ہے شکر کا بہترین نمونہ ہمیں اس داستان میں نظر آتا ہے اور شکر کے بعد سنتِ الٰہی کا انداز بھی نصر آتا ہے دونوں باپ بیٹے کو نعمت سے نوازا جاتا تھا شکر کرتے تھے اللہ مزید نوازتا تھا اور اللہ دیتا ہی چلا جاتا تھا وہ مزید شکر کرتے تھے اللہ اور نواز دیتا تھا ان دونوں باپ بیٹے کی روداند نعمتوں کی قسرت کی روداند ہے کہ ملنے کی روداند ہے اس پر شکر کرنے کا انداز اور اس کی سنتِ رسول ہے اور پھر اس کے بعد سنتِ الٰہی کا اظہار بھی ہے اللہ نے ان کو اتنی بڑی ریاست دی تھی عملی طور پر کیا کرتے تھے اللہ نے ان کو حکم اور دانائی اور علم اور فہم دیا تھا عملی طور پر کیا کرتے تھے نمتوں کی ملنے پر کیا کرنا ہے ذکر اور شکر اور عملی شکر ان چیزوں کو اللہ کے دین اللہ کے بندوں کی بھلای اور خیر کے لیے استعمال کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے علم فہم فراست حکمت اور دانائی دی تھی یہ دونوں باپ بیٹا اس حکمت اور دانائی اور سمجھ بوجھ کو اپنی ریاست میں عادلانہ فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے یہ عملی شکر تھا اللہ نے ریاست دی تھی تاکہ اس ریاست میں ان عادلانہ فیصلوں سے عدل قائم ہو انصاف قائم ہو اللہ کی سر زمین پر امن کا دور دورہ ہو یہ تھا عملی شکر کا طریقہ دو نعمتوں کا عملی شکر ریاست دی تھی اور علم اور دانائی دی تھی علم اور حکمت کو اللہ کے بندوں کے لیے اپنی ریاست کے لوگوں کی خدمت کے لیے عادلانہ فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے تاکہ اللہ کی زمین پر عادلانہ نظام اسلام کا عمن قائم ہو جائے باقیہ کیا تھا کہ ان کی ریاست میں ایک مقدمہ ان کے پاس آیا ظاہر سربراہ تھے اور یہ میرا خیال ہے آپ سبھی جانتے ہیں حقیقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت باقی انبیاء کی سنت بھی تھی کہ نبی جو اپنے علاقے کے سربراہ بنائے گئے وہ ان کے فیصلے بھی کرتے تھے تو اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سربراہ بھی تھے سپاہ سالار آزم بھی تھے اور اسی طرح چیف جسٹس بھی تھے تو وہی معاملہ ان کا بھی تھا باپ بیٹا دونوں زیرک تھے بستی کے اندر ایک تنازہ اور ایک جھگڑا ہوا اور مقدمہ ان کے پاس آیا تنازہ کیا تھا ایک شخص کے کھیت تھے لہلاتی بڑی بھی کھیتیاں تھی کٹنے کے بالکل قریب تھی لیکن دوسرے شخص کی بکریاں کھیت والے کسان کے کھیت میں کھس گئیں اور انہوں نے کسان کا سارا کھیت چر چک کے خراب اور برباد کر دیا دونوں جو متنازہ فریقین تھے ان کا مقدمہ پہلے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس پاس آیا حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی حکمت اور اپنی دانائی کے مطابق عدل کا فیصلہ ایسے کیا کہ ان کا فیصلہ اور ان کا حکم یہ تھا کہ وہ شخص جو ظالم ہے جس کی بکریوں نے ظلم کیا ہے اس کی بکریوں لے کر کھیت والے کسان کو دے دی گئیں یہ فیصلہ پھر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بھی آیا حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ ایک نبی کے بیٹے تھے ایک بہترین آنکھ میں بچپن سے آنکھ کھولی تھی نبوت کے چراغ کی کرنے تو بچپن سے ان کے اوپر پڑھی تھی ماملہ فہم اور زیرک شایدات میں باپ سے زیادہ تھے ایسے بھی یاد رکھے گا بساؤں کا اولادیں بھی اور بساؤں کا شاگرد بھی اپنے والدین یا اپنے استادوں سے آگے نکل جاتے ہیں علم میں فن میں ہنر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری اولادیں بھی اور اللہ ہمارے شاگرد بھی ہمارے علم ہمارے فہم ہماری صلاحیتوں سے آگے نکل کے ہمارے لئے صدی جاریہ بن جائیں اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمالے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضر سلمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا حضر سلمان علیہ السلام کا فیصلہ اس سے زیادہ آدلانہ تھا حضر سلمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شخص جس کی بکریاں دوسرے کے کھیت کو چر چک گئیں تھیں حضر سلمان کے حکم سے بکریوں والے کی بکریاں لے کر اس کسان کو آرزی طور پر دی گئیں تھیں اور بکری والے کو کہہ دیا گیا تھا کہ تو کسان کے کھیت پر محنت مشکت کرے گا اس کی فصل اگائے گا اور جب اس کی فصل بڑھ جائے گی یعنی جو محنت اس کی تو نے ناکارہ کی تیری بکریوں نے جو اس کی محنت اس کی کھیتیوں کو برباد کیا تو اس کی کھیتی پر کام کر کے اس کی کھیتی کو بڑھائے گا اور جب اس کی کھیتی بڑھ پھل پھول کیے اسی سطح پر آ جائے گی جس پر تیری بکریوں نے اس کو خراب کیا تھا پھر تو اس کی کھیتی اس کو دے دینا اور اپنی بکریوں واپس لے دینا یہ زیادہ عادلانہ فیصلہ تھا تو اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا بخاری میں حضرت عمر ابن لاس کی روایے سے حدیث ہے اس عادلانہ فیصلے کے حوالے سے کہ اگر حاکم اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے تو صحیح فیصلہ کرنے کی صورت میں اس کے لئے دوہرہ آجر ہے اور غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں اس کے لئے اکہرہ آجر ہے یعنی اس کے پاس جتنا علم تھا اس نے اپنی علم کو فہم کو فراست کو پورے خلوط سے استعمال کیا دانستہ طور پر نائنصافی نہیں کرنا چاہا رہا تھا لیکن اپنے استطاعت کے مطابق وہ ایسے ہی فیصلہ کر سکتا تھا لیکن وہ فیصلہ درست نہیں تھا تو بھی نیت سے اخلاص سے فیصلہ کرنے والا اور اپنی استطاعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے کیلئے کیرہ آجر ہے لیکن جس کا فیصلہ درست ہے پھر اس کے لئے دوہرہ آجر ہے اسی طرح ابو دعود میں اور ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین قسم کے ہیں یعنی فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ قاضی تین قسم کے ہیں ان میں سے ایک جنتی ہیں اور دو جہنمی ہیں استغفراللہ جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں مگر جو شخص حق کو پہچانے کے باوجود حق کے خلاف فیصلہ دے گا تو وہ جہنمی ہے اور اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے کے لئے بیٹھ جائیں لہذا حضرت دعود علیہ السلام نے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا نیت میں اخلاص تھا عدل اور انصاف اور امن کرنا چاہتے تھے لیکن ان کا فیصلہ درست نہیں تھا بہرحال عجر ان کے لئے بھی ہے لیکن حضرت علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ عدل اور انصاف کے قریبتہ ان کے لئے دخراچر ہے ان حادیث کے حوالے سے اب اللہ نے جب یہ دو نعمتیں دیں شکر کرتے تھے اور ان نعمتوں کو عملی طریقے سے اللہ کی زمین پر امن انصاف عدل اور اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے اللہ نعمتوں کے شکر پر مزید نعمت نوازتاں چلا جاتا ہے دعود علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے یہ کیا بات تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو ایک اور نعمت خوش الہانی کی نعمت دی تھی بڑے خوبصورت آواز تھی یہ جو اتنی خوبصورت آواز تھی اچھا دو رائے عملی شکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے نعمت کے ملنے پر شکر دل میں شکر زبان سے شکر عمل سے شکر عملی شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خدمت کے لیے اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے اب یہ جو خوبصورت آواز تھی اس کو حضرت دعود علیہ السلام آج اللہ نے کتنے لوگوں کو اچھی آواز دے رکھی ہے عملی شکر کا طریقہ حضرت دعود علیہ السلام کے سنت میں دیکھیں اس خوبصورت آواز سے اللہ کی حمد و سنا کرتے تھے تسبیحات اللہ کی بزرگی اللہ کی شان حمد و سنا کرتے تھے اس خوبصورت آواز سے دورائیں اللہ کا وعدہ کیا ہے لا انشکر تم لازید انکم تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اب جب خوبصورت آواز کا عملی شکر کرتے تھے اللہ نے کیا کہا اللہ نے طورات اللہ نے زبور دے دی زبور کیا تھی زبور وہ کتاب ہے جو حضرت دعود علیہ السلام کو دی گئی تھی اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس میں بنیادی طور پر وہی کے حکمات نہیں اکثر حمدیہ منظوم ترانوں پر مشتمل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے جو نظم کی شکل میں ہیں میں پھر دوراری ہوں زبور حمدیہ منظوم ترانوں کی شکل میں موجود ہیں جب بزرد دعود علیہ السلام اتنی خوبصورت حمز و سنا کرتے تھے تو اللہ نے پھر کہا دعود میری حمد و سنا کرتے ہو میری تسبیحات کرتے ہو اب یہ لے لو زبور الہامی کتاب سے نواز دیے گئے رسول بنا دیے گئے اور ایک کتاب منظوم ترانوں کی دے دی گئی اب بزید شکر کا طریقہ کیا تھا پہلے خوبصورت آواز تھی اب خوبصورت کلام مل گیا صبح صبح کھولے میدانوں میں سہراؤں میں پہاڑوں کے پاس نکل جاتے تھے اور علاقی حمد و سنا کرتے تھے پہلے سے زیادہ اپنی حمد و سنا اور تسبیح میں بڑھ گئے اللہ ان شکر تم لازی دنکم اللہ نے مزید کیا کیا اس شاکر بندے کے ساتھ اس عملی شکر کرنے والے اس رسول کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا پرندوں کو مسخر کر دیا دعود کو میں نے آواز دی وہ تسبیح کرتے تھے حمد پڑھتے تھے میں نے تورات دی اپنے ذکرِ الہی میں اور بڑھتے چلے گئے پہاڑوں تم اس کے ساتھ ہم نواہ ہو جاؤ پرندوں تم اس کے ساتھ ہم نواہ ہو جاؤ سب مل کر تسبیح کرتے تھے کیا سماہ ہوتا ہوگا صبح کا وقت سہرا پہاڑ قدرتی مناظر ادھر سے زورش طلوع ہونے والا ادھر سے حضرت دعود علیہ السلام کا لہنے دعودی میں تسبیحات اور پھر ساتھ وہ ریزننٹ ایکوئنگ آواز ان پہاڑوں کی اور پھر ساتھ پرندوں کی گونچ سبحان اللہ اللہ شاکروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے عملی شکر کا طریقہ پتا چل رہا ہے اور نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا ہے تکپور نہیں کیا تھا اپنی خوبصورت آواز پر گھومنڈ نہیں کیا تھا غرور نہیں کیا تھا اکڑے نہیں تھے اترائیں نہیں تھے فخر نہیں کریا تھا آپ پیسے باہر نہیں ہو گئے تھے بلکہ آجزی کی تھی انکساری کی تھی سکر کیا تھا اور نعمتوں کو اللہ حق کے تعلق اور رضا کیلئے استعمال کیا تھا ہم نے اس کو کس کو حضرت دعوت علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لئے زرا بنانے کی سنت سکھا دی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار ہو حضرت دعوت علیہ السلام کو حضرت دعوت علیہ السلام کو جو ایک اور نعمت دی گئی تھی آگے ہم پھر جا کر پڑیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں لوہے کو پکلا دیا گیا یا ایک نرم چشمہ اس کے ہاتھ میں جاری کر دیا گیا لوہے کا اگر ہم انسان کی تاریخ دیکھیں ہیومن ہسٹری میں انسان کی تاریخ میں اس کی ڈیویلپمنٹ اس کی مانڈنائزیشن اور اس کی سائنٹیفک ارتقاء کے حوالے سے مختلف ادوار ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیو مین غاروں میں رہتے تھے بلکل بلکل ابھی کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں تھی کچھ نہیں تھا آہستہ آہستہ پہیے کی ایجاد ہوئی سواریاں بنی اور انسان آہستہ آہستہ ترقی کے مراحل جو ہے وہ ترقی کے سائنٹیفک ترقی کے مراحل جو ہے وہ تائے کرتا چلا گیا انہی میں سے ایک مراحل ایک دور انسان کی ترقی کا آئیرن ایج لوہے کا دور ہے ہیومن ہسٹری میں یہ لوہے کا دور is between 1200 بی سی ٹو 1000 بی سی دو سو سال تقریبا 1200 بی سی ٹو 1000 بی سی کبلی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادہ سے تقریباً 1200 سال پہلی کا وقت اور اگر ہم اس کو ٹیلی کریں انبیاء کی تاریخ کے ساتھ تو یہ بالکل حضرت دعوت علیہ السلام بھلا دور ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا دور اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہزار چار سے لے کے نائن سکسٹی فائیو بی سی کا دور ہے تو تقریباً وہ چالیس سال کا دور بلکل وہی پیریڈ ہے جو آئیرن ایج کا پیریڈ ہے لوہے کی دریافت ہو چکی تھی حضرت دعوت علیہ السلام سے پہلے لوہے کی دریافت ہو چکی تھی لیکن حضرت دعوت علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس لوہے کو پگلا کر وہ جو کہا گیا نا کہ اس کے خات میں لوہے کو نرم کر دیا گیا اور اس کے سامنے لوہے کا چشمہ جاری کر دیا گیا لوہے کو پگلانے کا جو فن غنر اور اس کو پگلا کر زرہ سازی یعنی جنگوں کے اندر حفاظتی لباز ڈھالنے زریں یہ بنانے کا ہنر اور فن جو ہے اس لوہے سے حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں دیا گیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی بہت وسیع طور حکومت فلسطین شام شرق اردن بہت وسیع ان کا حکومت کا علاقہ تھا اور اسی کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوہے کے استعمال کی چیزیں نکلیں اور فلسطین کے جنوب کے علاقے میں ایک زمین کا خطہ ہے جہاں پہ بہت سے لوخے کے اور مادنیات کے زخائر تھے اور فلسطین ہی گویا اس آئرن ایج اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہی آئرن ایج کا مرکز تھی یہاں پر لوہے کے زخائر تھے ان کو دریافت کیا گیا لوہے کے ساتھ کام کیا گیا اور پھر لوہے کے ذریعے زرہ سازی کا علم حضرت دعوت علیہ السلام کے ذریعے سے سکھایا گیا لیکن جب زوہے کو نرم کرنے کا ہونر اور فن دیا گیا تو اس نعمت کو حضرت دعوت علیہ السلام نے کیسے استعمال کیا زرہ سازی کے لئے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے مسلمانوں کے مسلمانوں کے جنگوں میں ان کے جسموں کی حفاظت کے لباس بنانے کے لئے یہ ہے عملی شکر کا طریقہ جب اللہ نعمت دے تو ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے بندوں کی خدمت اور محافظت میں خرچ کرنا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے استعمال کرنا اور حضرت دعوت علیہ السلام کے عملی شکر کا طریقہ بلکل اس کے عین مطابق تھا سلمان علیہ السلام کے لئے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس کو ہم نے برقتیں عطا کی تھی یہ کونسی زمین ہے اس عمرات فلسطین کا خطہ ہے جو ان کی زیر حکومت تھا ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کو کن نعمتوں سے نوازا نبی کے بیٹے تھے علم حکمت دانائی فہم فراست جوانی قوت فن و ہنر اور پھر باپ کے بعد خلافت کے منصب پر بھی فائز ہوئے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد یہ بادشاہت نہیں تھی یہ ملوکیت نہیں تھی یہ باپ کے بعد بیٹے کو جانشین بنانا اور بادشاہت نہیں تھا اور نہیں اس کا جواز ہے حضرت عاود علیہ السلام کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کی خلافت ان کی نبوت ان کے حلم ان کی فہم ان کی فراست اور ان کی حکمت اور دانائی کی مطابق اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے لئے ان کو منتخب فرمایا تو اگلی رحمت اتنی بڑی حکومت اتنا بڑا اہدا اتنی بڑی ریاست تھی اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو نبوت سے بھی نوازا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو تابع فرمان بنا دیا جنوں کو پرندوں کو لشکروں کو قوم سبا سورہ سبا میں ہم نے پڑھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو چھونٹیوں تک کی بولیاں سمجھنے کی کا فہم دیا اتنی بڑی ریاست دی عملی شکر کا طریقہ کیا تھا ہر موقع پر اللہ کا ذکر اللہ کا شکر سکر کی شکر کی سبر کی تربیت بتاتی ہیں اتنی نعمتوں کی کسرت میں آجزی رہی کوئی تکبر نہیں آیا کوئی زورے بازو پر گھومنڈ نہیں آیا نعمتوں کو حلال طریقے سے استعمال کرتے رہے اللہ کی راہ میں استعمال کرتے رہے اللہ کی بندوں کی خدمت اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لئے استعمال کرتے رہے اللہ نے اتنا حکومت دیا اتنا عوضہ دیا اتنی بڑی ریاست دی عملی شکر کیا تھا اس ریاست پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرتے تھے اسلام کے نظام کو قائم کرتے تھے اللہ کے دین کی احقامات اور حدود اور قیود اور قوانین کو قائم کرتے تھے یہ عملی شکر کا طریقہ تھا اس حکومت پر جب یہ عملی شکر تھا اللہ نے مزید کیسے دیا دہرہ لیجئے سلمان علیہ السلام کو بہت بڑا عوضہ ملا علم فن ہنر ریاست ملی عملی شکر کیا کیا اس زمین کے خطے پر اللہ کا نظام نافذ کیا یہ عملی شکر تھا اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش تھی اللہ نے مزید کیسے دیا سلمان اتی بڑی زمین کے ٹکڑے پر تم اللہ کا نظام نافذ کر کے شکر کا طریقہ دکھا رہے ہو اس ساری نظام حکومت کو چلانے اس کی سپرویجن اس کی سرولنس اس کی چیکنگ اس کی نگداشت کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کا سفر اپنی ریاست میں آسان کر دیا کیسے ہواوں کو تابع فرمان کر دیا میں اسے بھی یاد رکھئے گا اللہ شاکروں کو بھی اور دیتا ہے اور اللہ سابروں کی مدد کرتا ہے نعمت کے ملنے پر سبر آپے میں رہنا ہے آپے سے نکل نہ جانا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتنی وسیر ریاست تھی سورہ سبح میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ علیہ السلام کو ایسی ہوائیں دیتی کہ صبح ان کا چلنا ایک مہینہ اور شام کو ان کا چلنا ایک مہینہ تھا کیا مطلب تھا کہ ہوائیں حضرت سلمان علیہ السلام کی اس سفر میں ایسے حضرت سلمان علیہ السلام کی معاون بنا دی گئی تھی کہ ان ہواوں کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کی سواریاں ایک صبح میں ایک مہینے کی مصافت تیک کرتی تھی اور ایک شام میں ایک مہینے کی مصافت تیک کرتی تھی جب اللہ کا بنتا حق پر جم جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر حق کی سربلندی کے لیے عامل ہو جاتا ہے اللہ کی مدد ایسے ہی آتی ہے زمین معاون بن جاتی ہے ہوائیں معاون بن جاتی ہے سورچان ستارے معاون بن جاتے ہیں شاکر و سابروں کے لیے اللہ کی مدد ایسی ہی آتی ہے ہوائیں معاون بن گئی تھی اور پھر اتنا اتنا سفر کر کے پھر کرتے کیا تھے اپنی ریاست میں انصاف قائم کرتے تھے عدل قائم کرتے تھے اپنی ریاست کے امن کو قائم کرنے کے لیے کوشش نگرانی سپرویشن اور سرولنس کرتے تھے ان کے سواریاں کونسی تھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضر سلمان علیہ السلام کا دور تامبے کا دور ہے براس ان برانز ایج انسانی تاریخ میں ہومن ہسٹی میں برانز ایج بتائی گئے یہ تامبے کا دور ہے ان کو تامبے کے ذریعے چیزیں بنانے کا علم اور فن اور ہنر دیا گیا تھا it was an advancement to the iron age میٹلز کو آپس میں مکس کر کے alloys بنا کے زیادہ طاقتور مضبوط دھاتیں بنانے کا علم اور پگلا کر ان کے ذریعے چیزیں بنانے کا علم حضر حضر سلمان علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جہاز بحری جہاز بنائے گئے اور وہ ان بحری جہازوں پر سفر کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں speed boards اور motor boards اور engines تو نہیں تھے یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز تھے ان کا چلنا اور ان کی speed اور ان کی روانی کا سارا دار و مدار کس پر تھا بادی موافق پر جب ہوائیں اس رخ میں چلتی تھیں جس رخ میں سفر کرنا ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں کشتیاں اور جہاز کیسے تو بڑے بڑے بادبان ہوتے تھے بڑے بڑے بادبان ہوتے تھے اور ان بادبانوں کے اندر جب ہوا بھر جاتی تھی تو وہ جہاز اس رخ میں چلتے تھے جس رخ میں ہوا چلتی تھی یہ تھا ہواوں کا معاون بنایا جانا جس رخ حضرت سلمان علیہ السلام اپنی ریاست کی سپرویجن اور نگرانی کے لیے سفر کرنے کا ارادہ کرتے تھے ہوا ہی اسے طرف چلنے لگتی تھی اور ان کے وہ بڑے بڑے بنائے جہاز جو اللہ کے حکم سے انعام کے طور پر ان کے دیئے گئے تھے وہ جہاز بھی بہت تیزی سے اسی رخ چلنے لگتے تھے یہ تھا صبح کا ایک مہینے کا سفر اور یہ تھا شام کا ایک مہینے کا سفر کے ہوایں تابع فرمان کرتی گئی تھی اور وہ جہاز ان کو تیز رفتار سواریاں بن گئے تھے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور حکومت اور ان کی دور نبوت میں فلسطین اور اس سارے برکتوں والی زمین کی تجارت بھی بڑی پھلی اور پھولی تھی ملانا مدودی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ دو بڑے بڑے دریاؤں کا تذکرات ہے بحر احمر ریڈ سی اور ان کے جو بحری اڑے تھے اور ان کے جو بڑے بڑے جہاز تھے ان بحری اڑوں سے ان اپنے جہازوں میں یہ سفر کرتے تھے بحر احمر میں سفر کرتے تھے تو یمن تک اور پھر جنوب اور مشرق کے ممالک تک جاتے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ بحر روم میں بحر روم میں جب سفر کرتے تھے تو مغربی ممالک کی طرف جاتے تھے اور بحر روم میں حضرت علیہ السلام کا جو بہت بڑا بڑا سب بحری اڑا تھا اس کو بائبل میں ترسیسی بیڑا بھی کہا گیا ہے بائبل نے اس کو ترسیسی بیڑا کہہ کر پکا رہا ہے اللہ نعمتیں دیتا تھا اللہ کے دین کے سربولندی کے لیے استعمال کرتے تھے اللہ مزید نوازتہ چلا جاتا تھا سمجھ میں آیا نعمتوں کے پرچے کو حل کرنے کا تاریخہ کیا ہے جب اللہ نعمتیں دے تو کیا کرنا ہے ذکر شکر سبر کر کے آپے میں رہنا ہے آپے سے نکل نہیں جانا پھول نہیں جانا تکبر نہیں کرنا گھومنٹ نہیں کرنا غرور نہیں کرنا فخر نہیں کرنا آجسی کرنی ہے انکساری کرنی ہے نعمت کو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے اور نعمت کو رب پسند طریقے اور رب کی حدود اور قیود کے مطابق استعمال کرنا ہے رب کے راستے میں اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کر کے انہی نعمتوں کو اپنے لیے باقیات اسوالحات کا ذریعہ بنانا ہے اور نعمتوں کی ملنے پر قصرت سے استغفار بھی کرنا ہے تو گویا یہ حضرت سلمان اور حضرت دعود علیہ السلام کا رویہ یہی ہوشمندی حکمت اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی دی اب واقعہ تیسرے نبی کا پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نعمت ایمان سے اسلام سے ازمائشوں سے ازمائے گئے دونوں قسم کے پرچے آئے کیسے حل کیا دوسرے دو نبی نعمتوں سے مالہ مال کیے گئے خیر کا پرچہ کیسے حل کیا اب تیسرے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے دونوں کا تذکرہ آئے گا اللہ نے نعمتیں بھی دی اللہ نے نعمتیں لیں بھی دورالی جی ہے اللہ کی ازمائش کے طریقے کیا ہوتا ہے اللہ نعمتیں نہ دے کر عزماتا ہے نعمتیں دے کر عزماتا ہے نہ دینے کے بعد دے کر عزماتا ہے اور دینے کے بعد لے کر عزماتا ہے عزمائے گئے حضرت ایوب علیہ السلام یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا بڑی پیاری دعا ہے اور دعا مانگنے کا انتاز بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ میں بھی بات کرتی ہوں ربیانی مصانی الزروان تارحم الرحمین دعا کو لکھ لیجئے بیماری کی حالت میں تکلیف کی حالت میں اس کو اپنی زبان پر اپنی نماز میں جاری کر لیجئے سجدے میں نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنے سے منع کیا گیا حضرت ابراہیم ایوب علیہ السلام کی ازمائش کیسی تھی اور کیا ہوا اگر ہم اسرائیلیات میں بائبل کی روایات دیکھیں تو بھی ہمیں کہانی کا کچھ حصہ پتا چلتا ہے اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایے سے حضرت حاتم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے بھی حدیث کے حوالے سے وہی ارودات ملتی ہے جو بائبل میں موجود ہے بائبل سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا بتایا جاتا ہے کہ مشرق میں اہل مشرق میں پیپل آف تے ایسٹ کوئی شخص کبھی اتنا مالدار نہیں ہوا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام تھے اور مال کیسا تھا ہر ہی ذریعے سے مال تھا اچھا مال کے علاوہ پہلے جوانی بھی تھی قوت بھی تھی صحت بھی تھی نبوت بھی تھی فہم فراست بھی تھی اور مال تھا مال کے ذریعے اور اسباب کیا تھے ذرات بڑی زمینیں تھی زمینیں ذرات بڑی ذرخیص تھی کاشتکاری بڑی پھلی پھولی تھی اور ذرات بہت بڑا مال کا ذریعہ تھا ان زمینوں پر ان کے مویشی بھی بہت زیادہ تھے تو کوئی کھیتیاں بھی لہلے ہاتی ہیں اور کھیتیاں قصیر بھی ہیں اور زمین سونا اگلنے والی ہے اور مویشی جانور بھی بہت دھیر اور قصیر یہ بھی مال کا ذریعہ ہے اور مال کے اظہر کا بھی ذریعہ ہے اور صرف یہی نہیں ان کی تجارت بھی بہت اللہ نے ان کو تجارت میں بھی زبردست ترقی اور کامیابی دی تھی بڑی زبردست تاجر تھے تجارتی کافلے دھیر دھیر سا نفع اور مال لے کر آتے تھے اللہ نے اہل خانہ بھی قصیر دیئے تھے گویا ساری ہی نعمتیں تھے علم فہم فن فراست مال رزق کشادگی اولادوں کی نعمتیں کثیر اولادوں کی نعمتیں یہ کونسی اظمائش تھی بلخیر اظمائی آجار اتنی نعمتوں میں تجھے کہتے ہیں نا کہ وان کیا گیا ایش میں یاد خدا بھول جاتی ہے ایش میں یاد خدا بھولے نہیں تھے اتنی قصیر نعمتوں اور مالا مال نعمتوں کے باوجود بہت زیادہ عبادت گزارتے بہت قصرت سے عبادت کرتے تھے طویل قیام طویل رکوع طویل عبادت کرتے تھے عملی شکر کا طریقہ تھا الہاک و متقاصروں کا شکار ہو کے نہیں غافل کر دیا تم کو نعمتوں کی قصرت نہیں حتی زرتم المقابر یہ رویہ نہیں تھا انہو لحب الخیری لشدید کا رویہ بھی نہیں تھا انہو حب مالا جمع کا رویہ بھی نہیں تھا مال تھا لیکن محبت اللہ ہی کی غالب تھے بندگی اور اللہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت ہی کا شوق اور ذوق تھا عیش میں یادِ خدا بھولی نہیں تھے قصی ربادت کرتے تھے اب حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں حالات بدل گئی کائی پلٹ گئے حالات کیوں بدلے ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دوسرے طریقے سے آزمانا چاہتا تھا پہلے دے کر آزم آیا اب اللہ دینے کے بعد لے کر آزمانا چاہتا تھا اس لئے بھی نعمتیں چھنیں حضرت عیوب علیہ السلام کو آزمانے کیلئے نعمتیں چھن گئیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم اور بستی والوں اور برادری والوں کے لئے بھی ایک بات حضرت عیوب علیہ السلام کی سنت کو واضح کرنا چاہتا اصل میں تھا کیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو اتنا مال اتنی ترقی تجارت میں زراد میں دی تھی اور پھر اتنے قصیر مال کی حالت میں جب وہ عبادت کرتے تھے تو شیطان نے ارد گرد والوں کے دلوں میں ایک فتنہ ڈال دیا تھا اور یہ فتنہ کیا تھا کہ شیطان نے ان کو سجھایا اور انہوں نے واقعتاً یہ کہنا شروع کر دیا کہ عبادت اگر عیوب علیہ السلام نہیں کریں گے تو اور کیا ہم کریں گے کہ عیوب علیہ السلام کے لئے تو عبادت کرنا مشکلی نہیں ہے فارغ الوقت ہیں ان کو تو فکرِ محاش کی کوئی فکر نہیں ان کے پاس اتنا مال ہے اتنا کاروبار ہے کہ ان کو اپنے بیوی بچوں اپنے گھرے لو اخراجات کی فکر ہے ہی نہیں تو جب یہ فکرِ محاش سے عزاد ہیں اسی لئے تو یہ عبادت کرتے ہیں کبھی ہم اتنے بے فکر ہوں اور کبھی ہم اتنے خالی ذہن ہوں اپنی ان فکروں سے تو ہم بھی اتنی عبادت کر لیں اللہ زبانہ تعالیٰ نے اسی لئے دکھا دیا کہ نہیں یہ میرا منیب عواب بندہ ہے یہ ہر حالت میں میری طرف رجوع کرے گا یہ نعمتوں کی کسرت میں نہیں یہ نعمتوں کی کمی میں بھی عبادت کرے گا ان لوگوں کو دکھانا تھا اور ویسے بھی حضرت عیوب علیہ السلام کو عزمانا تھا حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیوب علیہ السلام کی عزمائش کا آغاز ہوا تو سب نعمتیں ایک کے بعد دوسری چھنتی چلی گئیں اسرائیلی آج سے بتا چلتا ہے کہ کیا ہوا سب اہل خانہ مر گئے فات ہو گئے زراد کھیتیاں خراب اور بربات ہو گئیں وہ جو سونا اگلتی زمین تھی وہ بنجر ہو گئی تجارت میں اتنا خسارہ اتنا نقصان اور گھاٹا ہوا کہ سارا مال جاتا رہا مویشی جانور سب ہلاک ہو گئے اللہ اکبر رازے کون ہے اللہ دیتا کون ہے اللہ یا رضو کمی یا شاہو بغیری حساب جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے کھلا دیتا ہے جب چاہتا ہے نفات اللہ دیتا ہے یا اللہ ہوتا وہ یہ جو وہ چاہتا ہے ساری کھیتیاں برباد ساری تجارت میں خسارہ سارے جانور مر گئے سارے اہل خانہ مر گئے تن تنہا خالی خات رہ گئے پھر کیا ہوا اب صحت تھی بیماری بھی آگئی استغفراللہ رفیم ان کل ازم بن واتو بولے تن تنہا رہ گئے خالی ہاتھ رہ گئے اب صحت تھی پھر بیماری بھی آگئی اور بیماری کیسے آئی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے جسم پر پھوڑے ہی پھوڑے ہیں خال کی بیماری سکن کی بیماری ساری جسم پر آبلے تھے پاسچولز تھے پھوڑے ہی پھوڑے تھے اور سارا جسم زخم زخم ہو کے رہ گیا اور تن تنہا رہ گئے خالی ہاتھ رہ گئے فقر و فقہ میں مبتلا ہو گئے اللہ نے جو دیا تھا سب لے کر آسمان لیا بائبل میں آتا ہے کہ جب یہ آزمائش آئی تو حضرت ایوب سابر سبر ایوب مشہور ہے نا سبر یاقوب مشہور ہے اور سبر ایوب مشہور ہے علیہم السلام بائبل میں آتا ہے کہ جب آزمائش کا آغاز ہوا تو یہ سابر رہے اور زبان پر کسی بات کی شکایت نہیں کی زمین پر سجدہ کیا اور یہ بائبل کے الفاظ ہیں کہاں ننگا میں ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا میں واپس جاؤں گا خدا نے دیا خداون نے لیا خداون کا نام مبارک ہو یعنی رازی برزا ہے یہ لینگوش تو بنیادی طور پر اسرائیلیات کی زبان ہے حضرت عدی بن حاتم کی روایت سے جو حدیث آتی ہے اس کے لئے کیا ہے حضرت عدی نے بتایا کہ آزمائش ربائی تو ساری نعمتیں چھن گئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی تو نے مجھے مال دیا مجھے اولاد دی اور مجھے تونگر بنایا یعنی مالدار بنایا قوت والا مالدار بنایا لیکن تو جانتا ہے الہی لیکن تو جانتا ہے کہ میں نے اس حال میں بھی کبھی غرور نہیں کیا اب نعمتوں کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ دیکھئے نا الہی تو نے مجھے مال دیا تو نے مجھے اولاد دی تو نے مجھے تونگر بنایا لیکن الہی تو جانتا ہے میں نے اس حال میں کبھی غرور نہیں کیا میں نے کبھی ظلم و ستم بھی نہیں کیا اور میرے رب تو جانتا ہے میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا تھا لیکن اس کو چھوڑ کے میں ساری رات تیری عبادت میں کھڑا رہتا تھا اور میں اپنے نفس کو روکتا اور اس کو سمجھاتا تھا کہ تو ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا کیا یہ تھا نعمتوں میں کسرت میں اللہ کے ذکر شکر تقبر کی نفی ظلم سے بچنے کا طریقہ آجزی اور ان کے ساری کا طریقہ ان نعمتوں کی روح میں آکے خدا کو بھول جانے کے طریقے سے بچنے کا رویہ لیکن ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اے تمام لوگوں کے پالنے والے تو نے اس وقت مجھ پر بڑا عسان کیا تھا جب تو نے مجھے مال اور اولاد دی تھی لیکن اے رب اس وقت میرا دل ان سب چیزوں میں مشغول رہتا تھا اعتراف کیا کہ جب تو نے بڑا عسان کیا تھا جو مجھے مال دیا تو اولاد دی تھی لیکن میرے رب اس وقت میرا دل ان چیزوں میں مشغول رہتا تھا لیکن اب تو نے مجھے سب نعمتوں سے خالی کر کے میرے دل کو اپنے لئے خالی کر لیا ہے اللہ اکبر کیا خوبصورت سوچ ہے اللہ مجھے ان تمام نعمتوں سے محروم کر کے تو نے میرے دل کو اپنے لئے خالی کر لیا ہے یعنی پہلے تو میرے دل میں کچھ دنیا کے چیزوں کی بھی فکریں تھی نا ان کی بھی سوچ تھی نا اب کچھ راہ ہی نہیں ہے اب میرے دل میں صرف تو ہی تو سماتا ہے اب تو نے میرے دل کو اپنے لئے خالی کر لیا ہے اب تیرے اور میرے درمیان کچھ آئے لیں اب پھر کیا فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر میرا دشمن شیطان تیرے اس قرم کو بھامپ لے تو وہ مجھ سے بہت حضرت کرے گا حضرت ایوب علیہ السلام نے کس چیز کو قرم کہا نعمتوں کے چھن جانے کو نعمتوں کے چھن جانے کو بھی اللہ کا قرم اور اللہ کا انام سمجھا کہ نہ رہیں گی نعمتیں اور نہ میرے دل کے اندر ان نعمتوں کا خیال ہوگا نہ میرا وقت نہ میری صلاحیتیں اس فکرِ معاش اور ان کاروبار کے جھنجٹوں میں لگیں گے میرا دل میرے رب کے لئے خالی ہو جائے گا اور میرا وقت بھی فارغ البال ہو جائے گا اور میرے اور میرے رب کے درمیان جو میری تجارت میری اولاد میری معیشت میری ذراعت حائل تھی پھر میرے اور میرے رب کے درمیان میری دنیا کی چیزیں حائل نہیں رہ گی یہ اللہ کا احسان سمجھا حضرت عیوب کہ اللہ میرا دشمن شیطان اگر تیری اس نعمت کو جان لے یہ ہے سبر کی انتہا یہ ہے سبر کی انتہا کہ نعمتوں کے چھننے کو بھی اللہ کا بندہ شکر کرے کہ یہ نعمتیں تُو نے چھین لیا اور مجھے اپنے لئے فارغ کر لیا یہ ہے مصبت سوچ یہ ہے پوزیٹیو سوچ ہر حال میں اور یہ کہ شیطان کو پتا چلتا ہے کہ تُو نے نعمتیں لے کے مجھے اپنے لئے فارغ کر لیا تو وہ تجھ پر وہ مجھ پر بڑا حسد کرے گا یاد رکھئے گا میں پہلے بھی بہت دفعہ شکر کے حوالے سے بات کر کے بتاتی ہوں کہ شکر کا تعلق نعمتوں کے احسان نہیں ہے never ever do you think کہ میرے پاس نعمتیں ہوں تو میں شکر کرتی نا نعمتوں کا تعلق شکر کا تعلق نعمتوں کے ساتھ نہیں انسان کے دل اور اس کے ذہن کی قفیت کے ساتھ ہے state of mind outlook for life approach towards things اگر ہماری سوچ کا طریقہ positive ہے اور منفی اور negative نہیں ہے تو وہ چار نعمتیں بھی انسان کو شاکر بنا سکتی ہیں اور اگر سوچ سوٹ کے اندر gratitude اور شکر نہیں ہے دل شاکر نہیں ہے سوچ نفی والی ہے منفی ہے negative ہے تو کروڑوں اور لکھوں نعمتوں کے باوجود بھی انسان شاکر نہیں بن سکتی ہے it is our outlook of life it is the way of thinking it is our perspective of life which makes us grateful or greatless اللہ ہمیں شاکر بن کے زندگی گزارنے کی توفیق اتاب میں جو شکر کرتا ہے وہ اپنی جان کیلئے شکر کرتا ہے جو شکری کرتا ہے وہ بھی اپنی جان کیلئے کرتا ہے فائدہ کس کو ہوتا ہے اللہ کو تو نہیں چاہیے مجھے اور آپ کو چاہیے اب جب اتنی عبادت اور اتنا شکر اور ہر حال میں اتنے سابر شاکر اب جب اتنی تکلیف آئی تو پھر یہ دعا تھی تنہا ہے کوئی خدمت کے لئے نہیں کوئی عادت کے لئے نہیں کوئی غمگسار نہیں کوئی سہارا نہیں کوئی مال کا ذریعہ نہیں فقر و فاقہ ہے تنگی ہے لہٰذا اب حضرت عیوب علیہ السلام کا ہاتھ حال کیا ہے کہ ہر قسم کی آزمائش ہے جسمانی مالی روحانی معاشی ہر قسم کا crisis ہے you name it and he is going through it تن تنہا بیمار نہ کوئی مدد کے لئے نہ کوئی عادت کے لئے نہ کوئی خبرگیری کے لئے نہ کوئی غمگساری کے لئے نہ کوئی معاونت کے لئے نہ کوئی کندہ جس پر روئیں نہ کوئی فر جسے شکوہ شکایت کریں اور پھر مالی تنگی فقر و فاقہ افلاس ہر اوپر سے یہ بیماری اتنی شدید دعا کتنی خوبصورت ہے اس حال میں انی مسانیہ ذر واللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے تکلیف تکلیفوں کے تو طفان آ رہے تھے تکلیفوں کے تو یلغار تھے یک بار کی آ لیا تھا تکلیفوں نے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے وَانْتَهَرْهَمُ الرَّاہِمِينَ اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ اکبر کیا خوبصورت توقل کیا خوبصورت توقل ہے کیا اللہ کی پہچان ہے زبردست دعا پہ یہ نہیں کہا اللہ مجھ سے سب چھین لیا نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے نہ رونا ہے نہ دھونا ہے نہ اپنے حالات کا تذکرہ ہے اور پھر اپنی حاجت روائی بھی نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ مال دے دے یہ نہیں کہا اللہ اولاد دے دے یہ نہیں کہا کہ اللہ بیماری کو شفا دے دے یہ نہیں کہا کہ مجھے میری زراد میری کھیتیوں کو پھر سے بڑھ ہوتی دے دے کچھ نہیں مانگا صرف اتنا کا اپنی حالت زار کا اظہار کر دیا کس رب کو اس کے حوالے سے پتا ہے وہ سنتا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو خبر ہے مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میری خال کے اوپر بیماری آگئی وہ بصیر ہے نا وہ میرے حالت دیکھ رہا ہے وہ خبیر ہے نا اس کو میرے مال کی میری تجارت کی میرے مویشیوں کی میرے اہل خانہ سب کی اس کو خبر ہے کتنی اللہ کی پہچان ہے کتنی اللہ کی صفات کا علم ہے یہ کب آتا ہے جب ذکر ہو یہ ہے ذکر کی فزیدت جو قسرت سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ وَالْخُسْنَ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نام سیکھو اور اللہ کے نام اپنی زبان پر جاری رکھو یہ وہ برکتیں آتی ہیں پتہ ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا پھر کیوں رہوں میں کیوں دھوں میں کیوں بتاؤں اللہ کو کہ یہ ٹھیک کر دے یا وہ ٹھیک کر دے وہ سب سن رہا ہے وہ سب جانتا ہے وہ سب کیفیتیں حالتیں دیکھ رہا ہے اور پھر وہ حکمت کرنے والا مجھے میری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا اس کے باوجود اگر تکلیف دیکھا تو اس کی حکمت ہے بس اللہ تُو رحم کرنے والا ہے بس تُو جہاں جتنی دور کرنا چاہتا ہے تو خود ہی کر دے کیا سبر دست توقل کی دعا ہے اب سمجھائی سبر کون کر سکتا ہے سبر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو سبر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان آنے کے بعد وہ اس رب کو ماننے کے بعد اس برد توقل کرنے لگ توقل اور سبر کا بڑا گہرا تعلق ہے بڑی پیاری دعا ہے بیماری کے وقت کوئی قسم کی بیماری آئے کوئی تکلیف آئے اس طرح کو اپنی نماز میں شامل کر لیجئے نماز میں اٹھتے بیٹھتے چلتے بیٹھتے کھل آجت نہ پڑھنے لیکن ترجمہ یاد کر کے پڑھئے اب پتائیں تکلیف کے آنے پر ذکر بھی رہا شکر بھی رہا سبر بھی رہا عبادت بھی رہی توقل بھی رہا پھر کیا رہا حاجت روائی بھی رہی تکلیف کا پرچہ حل کرنے کے سارے طریقے سمجھ آرہے دعا بھی کی یقین کے ساتھ وسوق کے ساتھ اور دعا کرنے کے بعد راضی پر رسائے اللہ تو ارحم و راہی مینہ تو جو کر میں راضی پر رساؤ ایسوں کو جو دعا کرتے ہیں اللہ دعائیں چھوڑتا ہے پھر دعا لیجئے اصول وَلَمَّكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِيَا دعا مانکے کوئی نامراد نہیں ہوتا اللہ نبیوں کی دعا سنتا ہے اللہ مظلوموں کی دعا سنتا ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ عزمائشیں ہمیشہ کیلئے نہیں آتی ہیں بتائیں آندھیہ طوفان کیا ہمیشہ رہا کرتے ہیں آندھیہ آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد چھٹ جاتی ہے چیتی دیر کرتو غبار ہوتا ہے نا سانس رکتا ہے دم گھٹتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ختم پھر بارش آتی ہے اور موسم کچھ اچھا ہو جاتا ہے عزمائشیں ہمیشہ کیلئے نہیں آتی ہیں یاد رکھئے کہ جب تکلیف اور عزمائش آتی ہے تو شیطان یہ بات ضروری سجھا دیتا ہے اب تیرے حالات نہیں ستھریں گے اب تو ایسی رہ گی اب پتہ نہیں باقی کی عمر ایسے ہی گزرے گی نہیں عزمائش ہمیشہ نہیں آتی بتائیں کیا رات ہمیشہ رہتی ہے رات کے بعد میں اور آپ روز دن چڑھتے دیکھتے ہیں نا اندھیرے چھٹتے دیکھتے ہیں نا آنتیاں رکھتے دیکھتے ہیں نا گرمی کے بعد سردی خزا کے بعد بہار دیکھتے ہیں نا تو حضرت عیوب علیہ السلام کا فاقیہ بھی بتا رہا ہے عزمائش ہمیشہ نہیں آتی ہے اللہ عزماتا ہے پرچے کے طور پر لیکن اگر صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور تکلیف چاہتی رہتی ہے جب دعا کی ربی انی مستانیت دروانتہ رو مراحمین اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کی تکلیف میں دعا کی قسرت رکھیں دکھ غم پریشانی بیماری مالی جسمانی روحانی ازواج کی اولاد کی سب کچھ کریں لیکن اند دعا ہوالعبادہ تکلیف میں سب سے بڑا تعلق باللہ دعا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے جس سے رب جھولی بھرتا ہے جس سے رب تکلیف کو دور کرتا ہے سجدوں میں کریں رقوب میں کریں قیام میں کریں تشہد کے بات کریں نماز کے بات کریں تحجد کی نماز میں کریں اللہ دعا سنتا ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اس کو تھی اس سے دور کر دی اور صرف اس کے اہل و ایال یہ اس کو نہیں دیئے بلکہ اتنے اور بھی دے دی اپنی خاص رحمت کے طور پر اور اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزار لوگوں کے لیے ہر حال میں عبادت کرنی ہے غم میں دکھ میں پریشانی میں نعمت میں نعمتوں کی کمی میں حضرت عیوب علیہ السلام کی اب اس بیماری کی جب دعا کی تو وہ دعا کیسے قبول ہوئی اللہ سمیع دعا ہے دعائیں قبول کرتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا تکلیف کو دور کرنے کے لیے حضرت عیوب علیہ السلام کو حکم دیا گیا جب انہوں نے زمین کے اوپر اپنی ایڑی کو رگڑا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا پانی کے چشمے کے پھوٹنے سے اس پانی سے جب غسل ہوا تو اس سے جسم کی ساری بیماری جات دی رہی یہ چشمہ کہاں ہے اس کی خیفیت اس کی حیت کیا ہے اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے آج ہمیں پتا ہے کہ بہت سے چشمیں ابھی بھی روئے زمین پر ایسے ہیں جن کے اندر سلفر ہے جن کے اندر بہت سے گھندک اور اور قسم کے کیمیائی اجزاء ہیں جو سکن کی بہت سے ڈیسورڈرز اور بہت سے بیماریوں کا حل ہیں تو might be like just one of those springs and one of those fountains جو شفا کا ذریعہ بنے اور حضرت عیوب علیہ السلام کی وہ جلد کی سکن کی ساری بیماری جاتی رہی یہ دعا کی قبولیت کا پہلا مرحلہ تھا بیماری جاتی رہی تکلیف آتی اللہ کی حکم سے ہے جاتی بھی اللہ کی حکم سے ہے تکلیفیں جانے لگیں تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہتی طوفان ہمیشہ نہیں رہتے ازمائشیں چھٹ جاتی ہیں دعائیں ازمائشوں کو بدلنے کا ذریعہ بنتی ہیں نہیں بدل سکتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا دعا روک لیتی ہے اور اس آفت کو جو اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری یہ دعا کی تاثیر اب اس کے ان کی تکلیف جو ہے وہ جاتی رہی اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے وہ ساری نعمتیں واپس لوٹا دی کھیتیاں پھر اگنے لگیں جانور پھر بڑھ گئے تجارت پھر بڑھ گئی اللہ سبحانہ تعالی نے پھر اہل و ایال واپس عطا کر دیئے صحت بھی ہوئی مال بھی ملا تجارت بھی ہوئی زراد بھی ہوئی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عیوب علیہ السلام اپنے گھر کے آنگن میں اکیلے تنہا غسل کر رہے تھے کتاب الغسل میں حدیث ہم پڑھ چکے ہیں غسل کر رہے تھے کہ آسمان سے اللہ نے اب مال لٹایا تو اللہ نے پھر اپنی شان سے رازق نے لٹایا ہمیں پتا چلتا ہے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب وہ سونے کی ٹڈیاں برس رہی تھی تو حضرت عیوب علیہ السلام وہ برستی وی و بکھرتی وی ٹڈیوں کے لپ بھر بھر کے سمیٹ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا عیوب عیوب کیا حیرسہ گیا کہیے کہ آسمان سے سونہ برستے وی دیکھ کے کیا اب حرس آگیا ہے تمہ اور خوص آگیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا الہی حرس نہیں ہے یہ تیری رحمت کے ضائع ہو جانے سے بچنے کا خوف ہے کہ بارانے رحمت برس رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ بارانے رحمت ضائع ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح آسمان سے نعمتیں برسائیں اور نعمتوں کے دھانے کول کر وہ خالت واپس لوٹا دی اِنَّ اللَّهَ مَعَا سُوَابِرِينَ اللہ سبر کرنے والوں کو عجر بھی دیتا ہے ہر حال میں شکر کرنے والوں کو مزید بھی نوازتا ہے اللہمَ جَعَلْ لِي سَبُورًا وَجَعَلْ لِي شَكُورًا اور یہی نعمت اسمائیل ادریس اور ذلقفل کو بھی دی یہ سب لوگ کیسے تھے سابر تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ سوالح لوگوں میں سے تھا وَزَنُّون اور مچھلی والا کس کا تذکرہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر ان کا تذکرہ آیا سورہ یونس میں سورہ انبیاء میں سورہ سوافات میں ان کو مختلف ناموں سے بھی پکارا گیا صاحب الحوت بھی کہا گیا زننون بھی کہا گیا اور ان کو ان کے نام سے بھی پکارا گیا اور ان کے نام پر ایک سورت کا نام بھی رکھا گیا حضرت یونس علیہ السلام جس بستی کے طرف بھیجے گئے تھے اس کو نینوہ کی بستی کہا جاتا ہے بڑی ترقی آفتہ بستی تھی بڑی متمدن ڈیولپٹ ترقی آفتہ اور مالی طور پر بھی بڑی ترقی آفتہ قوم تھی بڑی نعمتوں سے مالہ مال کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف مبوس کیا گیا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مانتے نہیں تھے شرک میں جمع تھے توحید کا اتقاد نہیں کرتے تھے آخرت کی تیاری نہیں کرتے تھے جیسے مجھے قوموں کے گناہ اور رویہ تھے وہ ہی رویہ تھا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن قوم زد ڈھٹائی تقبر سے انکار پر جمع اور ٹٹی رہی انبیاء کے لیے اللہ کے سنت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ اتمام خجد کے لیے نبیوں کو بھیجتے ہیں اور جب قوم میں کوئی خیر کا انصر نظر نہ آئے اور قوم زد اور تقبر سے جمع رہے تو اللہ اس قوم کو اتمام خجد کے بعد حلاق کرنے اور عذاب سے دوچار کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں لیکن انبیاء کی زندگیوں میں قوموں کو عذاب بھیجنے سے پہلے نبی اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کی حکم دی دیا جاتا تھا جب نبی اللہ کے حکم کے آنے کے بعد ہجرت کرتے اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کو لے کر اس کے بعد قوموں پر عذاب آتا تھا کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب تک کوئی نبی کسی قوم میں ہو اس قوم پر عذاب نہیں آیا نہ کسی قوم کے اندر اصلاح اور ایمان والے لوگ موجود ہیں تو اس پر عذاب نہیں آتا اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی بھی ہجرت اس وقت کرتے تھے جب حکم خداوندی آتا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے جو اتنی تکلیفیں آئیں مخالفت اپوزیشن انکار اس تہزہ کی جو آزمائشیں آئیں اس میں جلدبازی کا شکار ہو گئے اور اللہ کے ہجرت کے حکم سے پہلے اپنی بستی کے لوگوں کے منفی کافرانہ رویے سے تنگ آ کر اس بستی سے چھوڑ کر ہجرت کر کے نکل گئے یہ سبر کی کمی تھی یہ جلدبازی تھی یہ پتہ چل رہا ہے نبی بشر ہوتے پشری تقاضوں پر ان سے بھول چھوک کا معاملہ لاحق ہوا لیکن جہاں ہوا محقصہ بھی ہوا پکڑ بھی ہوئی حساب بھی ہوا اور اس کی اصلاح بھی ہوئی اور اس کے بعد نبیوں کا رویہ اس تغفار کا بھی ہوا حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے اس رویہ کے مطابق اپنی بستی کو چھوڑ کر حکم علاقی سے پہلے ہجرت کے حکم سے پہلے اپنی بستی کو خیر آباد کہہ کے نکل گئے جلدبازی کر کے ایک بسبری کا طریقہ ایک دریا کو پار کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور ہمیں پتا چلتا ہے وہی بات ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے جب کشتی میں سوار ہوئے تو تفان آیا کشتی منجدھار میں پھس گئی کشتی کے ملاح اور کشتی کے سواروں نے اپنے عام دستور کے مطابق کیا تصور کیا یہ رائے سوچی گئی کہ اس کشتی میں اپنے مالک کا کوئی آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے جس کی وجہ سے کشتی منجدھار میں پھس گئی اس دور میں غلامی رائش تھی اور آقا سے غلام کا بھاگ جانا ہماری شریعت پہ بھی پسندیدہ نہیں حدیث میں آتا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں اٹھتی ان میں سے ایک کون ہے آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ واپس اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تو لہذا انہوں نے یہی کہا کہ ہماری کشتی میں یقیناً کوئی آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے جس کی اس نام فرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہماری کشتی پر ببال ہے اور ہماری کشتی اب اذاب سے دو چار ہے اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں ہم قرآن اندازی کرتے ہیں قرآن میں جس کا نام آئے گا اس کو اٹھا کے اسے مندر میں پھینک دیا جا گا یقیناً وہ وہی غلام ہوگا آقا سے بھاگا ہوا غلام ہاں مالک سے بھاگا ہوا ایک شخص تھا تو صحیح حضرت یونس علیہ السلام قرآن دازی کی گئی پہلی دفعہ قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے اس کے وسیلے اسباب وہ خودی سے بنا لیتا ہے دوسری دفعہ کچھ حوایت میں آتا ہے کہ تیسری دفعہ بھی قرآن دازی کی گئی کہ ہر قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا اور پھر ظاہر متفقہ رائے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کے سمندر کے حوالے کر دیا گیا اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگھل لیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ پوچھنے تم سے تکلیف کہاں سے آئی ہے بتاؤ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائے حصول سمجھ آگئے تکلیف کے آنے پر یہ سوچنا کہ یہ تکلیف ہمارے اپنے کسی روئی ہے اپنے کسی طریقے اور انداز کی وجہ سے اور اس پر استغفار کرنا اس حوالے سے مچھلی نے نگل لیا یقیناً وہ کوئی ویل مچھلی ہی ہوگی جس نے قدی آدم انسان کو نگل لیا مچھلی کے پیٹ میں اس کے پیٹ قطع زاب وہ تاریکی وہ اندھیرہ وہ تنہائی وہ عذاب ممنوں کی صفت کیا ہے واللزینہ واللزینہ اذا فعلوا فاہشتنو ظلمون فسهم ذکروا اللہ فستغفروا لیسنوبہم ومن یغفروا الظنوب وئل اللہ ولم یسروا ولا ما فعلوا وهم یعلمون کہ جب ان سے کوئی ظلم و زیادتی کا کام ہوتا ہے پھر ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے تو پھر اللہ سے استغفار کرتے ہیں تکلیف کے آنے پر ایک اور رویہ جو آخری رویہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو صورت میں بھی آخری رویہ بتایا جا رہا ہے تکلیف کے آنے پر استغفار کا کرنا یہ تکلیف آئی ہے اس میں کچھ میری کمی کتاہی ہے مچھلی والے کو ہم نے آزمایا یاد کرو جب وہ بگڑ کے چلا گیا تھا اور سمجھاتا کہ ہم اس پر گریف نہیں کریں گے آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا آیتِ قریمہ کے نام سے پکارا چاہتا ہے سائد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو پاک ہے تو نے کوئی ظلم نہیں کیا تو نے کوئی زیادتی نہیں کیا تو نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں کیا میں ہی ظالم ہوں میں نے ہی اپنی جان کے اوپر ظلم کیا تھا نافرمانی کا سرکشی کا بسبری کا جلدباسی کا اطراف خطا ہے حصول دورا لیجئے نبی بشر ہیں بشری تقاضوں پر بھول چک ہے لیکن اس بھول چک پر مواقصہ ہے اس مواقصے پر نبیوں کی اصلاح بھی ہے کمی کتاہی پر نبیوں کا طریقہ اطراف اس پر جمنا ڈٹنا زد کرنا نہیں اطراف accept confession ندامت استغفار کی دعا اور اصلاح کا وعدہ اور پھر ہر تکلیف کے آنے پر ہر مشکل کے آنے پر بھی استغفار کی سنت ہمیں یہاں سے پتا چل رہی ہے اللہ سبانہ سمجھے اللہ نبیوں کی دعا قبول کرتا ہے اللہ بخش طلب کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اللہ سابروں کی دعا قبول کرتا ہے اللہ پلٹنے والوں کی دعا نہیں پیچھا لٹاتا اللہ نبیوں کی دعا قبول کرتا ہے تب ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے اس کو نجات بکشی اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں بہرحالی جی جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اللہ اللہ اس کے دل پر سکینہ تاری کرتا ہے اس کو خوف سے امن دیتا ہے اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہ ہو اور ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے دیکھ لیجئے اس کی تشریح حضرتیون اس علیہ السلام کی واقعے میں موجود ہیں کتا بڑا خوف کتنی بڑی آزمائش کتنی بڑی مشکل استغفار کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ویل مچھلی کو حکم دیا اور اس ویل مچھلی نے اگل کر ساحل سمندر پر پھینک دیا تھا تکلیف غم دکھ پریشانی اور آزمائش کے آنے پر دعا بھی کریں قصرت سے کریں لیکن اس دعا کے سانسات استغفار کی دعا اور اصلاح کے وعدے کو بھی لازم رکھیں تکلیف کے آنے پر دعا اور استغفار اس تکلیف کو کٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس تکلیف کو نعمت سے بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا اور استغفار ہے اور تکلیف کو کٹنے کا ذریعہ صبر شکر ذکر اور توقل ہے بیل مچھلی نے نگلے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر پھینک دیا جب ساحل سمندر پر پھینکے گئے تو ساہر ہے مچھلی کے پیٹ میں تیزاب تھا ایسٹ تھا وہ تیزاب جو ہے اس کی وجہ سے سارے جسم کی کھال جو ہے ساری کھال اتر گئی تھی آلسریٹڈ جسم جسم جو گویا ننگا ہو گیا تھا ساحل سمندر پر تنہا سقیم اللہ نے قرآن میں ان کے لئے الفاظ استعمال کیے انتہائی شدت بیماری کی تنہا نہ کوئی ساتھی بے یار و مددگار نہ کوئی عادت کے لئے استغفار اور دعا کرنے والوں کو اللہ نہیں چھوڑتا صابروں کو قدو کی بیل اگا دی گئی تھی ان اللہ معصابرین ان ربی لسمیع الدعا یقین آ رہے ہیں اللہ دعائیں سنتا ہے اللہ صابروں کے ساتھ ہے استغفار سارے معاملات کو دور کر دیتا ہے قدو کی بیل چھوڑے چھوڑے پتے انہوں نے چھاؤں کر دی کوئی ٹھیک آنا نہیں تھا کوئی چھت نہیں تھا کوئی گھر نہیں تھا ساحل سمندر پر بے یار و مددگار تنہا پڑے ہیں قدو کی بیل سابروں کے لئے کبھی زمین کبھی نہ باتات کبھی چرن کبھی پرن کبھی ہیوانات معاون ہو جاتے ہیں یہ قدو کی بیل سایا بھی کرتی تھی یہ قدو کی بیل اس خال کو ڈیبرائیڈڈ سکن کو مکھی مچھر سے بھی بچاتی تھی اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رز دیتا ہے اور رانسک تو اللہ ہے نا پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی دیتا ہے ساحل سمندر پر اس نبی کو رز دینے کے لئے اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا ایک ہرنی تھی قدو کی بیل تو محافظ بن گئی قدو کی بیل تو جھت بن گئی سایا بن گئی اور پھر خال کی ہیلنگ کا ذریعہ بن گئی لیکن رز کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے پہم صبح و شام ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام ایک ہرنی آتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام اس ہرنی کا دودھ پیتے تھے یہ بھی شفا کا ذریعہ بنا اللہ نے خوراک بھی دے دی اللہ نے رزق بھی دے دیا بتائیں اللہ اپنے بندے کو ماں سے زیادہ محبت ارے الودود ہے وہ جب آزما بھی رہا ہوتا ہے تو اپنے بندے کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا شدید سے شدید آزمائش میں رب اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے اور یہ بانتی پلے سے باند لیجئے میرا رب بڑا رحمان ہے وہ بڑا رحمان ہے بڑا رحمان ہے بڑا کریم ہے یاد رکھئے گا وہ رب اتنا رحمان ہے کہ تکلیف دینے سے پہلے اس کو کٹنے کے وسیلے اور ذریعے پہلے فرحم کر دیتا ہے اس کے اسباب اور اس کے انداز وہ پہلے سے تخلیق کر کے رکھتا ہے وہ مچھلی وہ ہرنی آتی تھی دودھ پیا درست ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر دی اترہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم چونکہ نبی حکمِ خداوندی سے پہلے نکل گئے تھے اور جلد بازی کی تھی قوم پر ابھی تمامِ حجت کا معاملہ نہیں ہوا تھا قوم پر جب عذاب کے اثرات آئے ہیں قوم ایک میدان میں اکٹھی ہوئی اور قوم نے عذاب کے اثرات کو دیکھنے کے بعد اللہ سے دعا کی یہ واحد قوم ہے نبیوں کی اقوام میں سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم ہے جس پر آتا ہوا عذاب ان کی بخشش اور ان کی نجات کی دعاوں کے بدلے ٹال دیا گیا تھا کیوں؟ کیونکہ نبی جلد بازی سے اللہ کی حکم سے پہلے روانہ ہو چکے تھے اور اللہ کی طرف سے ابھی اتمامِ حجت اس قوم پر نہیں ہوئی حصول کیا ہے؟ کہ قوموں کا استغفار اور قوموں کے اجتماعی استغفار کی دعا بھی آتے وے عذاب کو ٹال سکتی ہے لوگ پساو کہا تھا عذاب یونس علیہ السلام کے اس واقعے پر بہت حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کیسے؟ کیسے ویل مچلی نگل گئی؟ کیسے پیٹ میں چلے گئے؟ اور پھر کیسے مچلی نے اگل کے باہر پھینک دیا اور زندہ سلامت تھے؟ بہت سے بہت دیر پہلے ایک کتاب میں ایک واقعہ میں نے پڑھا جیمز بینٹلے کا سیلر تھا اور جیمز بینٹلے کو ایک بہت بڑی ویل مچلی نے نگل لیا ہڑپ کر لیا اور پھر اللہ کی کرنی کچھ ایسے ہوئی کہ ساتھیوں نے ساحل سمندر پر رہنے والے مچھیروں نے جب وہ مچلی کا جال لگایا تو وہ بڑی سی مچلی جو ہے وہ کچھ شاید ایک کسی کیل میں فسی یا کچھ ہوا بہرحال وہ مچلی جو ہے وہ مردہ حالت میں ساحل سمندر پر پڑی ہوئی تھی مچھیروں نے اس مچلی کا جب پیٹ کاٹا تو اس میں سے زندہ سلامت بلکل اسی حالت میں جیمز بینٹلے وارد ہو گیا اگر آج روح زمین پر ایسا واقعہ لوگوں نے آنکھوں میں دیکھا اور ڈائجسٹوں میں لکھا تو ایک نبی کے حوالے سے آرت کریمہ کے اس جواز کے بعد اللہ کے لیے کرنا کلمہ کن سے زیادہ مشکل نہیں تھا اتی بڑی نجات اتی بڑی آسانی کس دعا کے بدلے آئی تھی آیت پڑھیں لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو میں نسوالمین توحید کا اعتقاد اور اس کی تجدید اللہ کی پاکی اس کی بزرگی اس کی بڑائی اس کی شان کا بیان اور اپنے گناہوں کا اعتراف اور استغفار پسہ اوقات لوگ اس آیت کریمہ کو تکلیفوں کو دور کرنے اور نجات کا ذریعہ سمجھ کر تکلیفوں غموں بیماریوں پریشانیوں اور مشکلات میں آیت کریمہ کو سوال لاکھ دفعہ پڑھنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس کا دواز کیا ہے اور پھر صرف سوال لاکھ دفعہ نہیں ایک محفل برپا کی جاتی ہے گٹلیوں پر تسبیحات پر سوال لاکھ دفعہ پڑھا جاتا ہے شاید آپ نے باقاعدہ اندھیرہ کر دیا جاتا ہے پانی کے پیالوں کے اندر تسبیحات رکھے ان تسبیحات کے اوپر وہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے آیت کریمہ کا اور یہ کہاں ہم حضرت یونس علیہ السلام کی تھی اندھیرہ تھا پانی مچھلی کے پیٹھ کے اندر تھا ہم اس اندھیرے کے اندر یہ پانی کے اندر یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری آفتیں ٹل جائیں گی حضرت یونس علیہ السلام نے سوال لاکھ تفعہ پڑھا کیا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا اللہ نے یہ بتایا اور پھر کیا اصل بات کیا تھی تکلیف کیوں ٹلی تھی اللہ سے دعا تھی اللہ کی حمد و سنا تھی توحید کے عقیدے کی تجدید تھی اللہ کی پاکی اور بڑائی تھی اور استغفار اور اپنی کمی کا اعتراف تھا جس نے وہ تکلیف ڈالی تھی یاد رکھئے گا سوال لاکھ نہیں اگر ڈھائی لاکھ دفعہ بھی پڑھ لی گئی پانی میں پڑھ لی گئی سیومنگ پول میں پڑھ لی گئی جس میں بھی پڑھ لی گئی لیکن وہ رویہ جو نبی کا تھا اس کو نہیں اپنایا گیا تو اصل برکت اور اصل آسانی تو اس استغفار اس ندامت کے رویہ کی بنیاد پر اللہ نے وہ دعا قبول کی تھی لوگ آتے ہیں اور سو سو کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ سوال لاکھ دفعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں لیکن اس تکلیف میں وہ افراد کبھی اپنے وہ گھر والے جنہوں نے پڑھنے کی آیتِ قریمہ کی محفل برپا کی ہوتی ہے وہ شاید ایک دفعہ بھی اپنی کسی کمی اور اپنی کتاہی کا اعتراف کر کے استغفار نہیں کرتے استغفار کا تصور اور اس کی روح اصل میں اس تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بنی تھی وہ استغفار اگر دو چار دفعہ بھی بڑے گہرے انداز میں کر لیا جائے تو شاید وہ سوال لاکھ دفعہ پڑھے وے ان کلام پر بھاری ہوگا اثرات کے اعتبار سے اور زکریہ علیہ السلام کو جب کو اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ کیا آزمائش تھی اللہ نے اسے آزمائے گئے تھے اور بہترین وارث تو ہے کتی پیاری سی دعا ہے ربی لا تذرنی فردوان تخیر الوارثین انبیاء کی دعایں اتی پیاری ہیں نا یہ نہیں کہا اللہ مجھے بیٹا دے دے یہ نہیں کہا مجھے بیٹی دے دے کہا اللہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا اور ویسے تو بہترین وارث ہے جو دے جب دے جیسے دے جہاں دے جتنا دے بس تو جانتا ہے تو حکیم ہے تو سمیع ہے تو خبیر ہے بڑی پیاری دعا ہے اور اس کو حضرت زکریہ نے بنیادی طور پر اپنے دین کا ایک وارث مانگنے کے لئے دعا کی تھی دین میں اپنے مددگار مانگنا چاہتے ہیں دین میں اپنے جان نشین مانگنا چاہتے ہیں تو بھی یہ دعا مانگا کریں ربی لا تذرنی فردوان تخیر الوارثین اللہ ہمیں بھی تنہا نہ چھوڑنا ہمیں بہترین دین کے معاون مددگار وارث اتا فرماتے نا اللہ ہماری ذریعت میں ہماری نسلوں میں اس دین کو اٹھانے والے اس دین کی ارشاد کا بیڑھا اٹھانے والے ہمیں اتا فرما دینا اللہ ہماری اولادوں کو اس کام کے لئے ہمارا معاون مددگار اور ہمارا نائے بنا دینا ربی لا تذرنی فردوان تخیر الوارثین جب کوئی تکلیف میں اللہ کو دعا کرتا ہے اور تکلیف میں اللہ کے آگے حاجت روائی کرتا ہے پتہ چلتا جا رہے نا تکلیف کا پرچہ کیسے حل کرنا ہے مشکل دکھ پریشانی کے پرچوں کو کیسے حل کرنا ہے آج آخری دون اس کے امامین میں پتہ چل رہے ہیں توقل دعا اور استغفار اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اس کی بیوی کو اس کے لئے درست کا دیا کیا بیوی بانجھتی خود بوڑے تھے یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوردوب کرتے تھے اور ہمارے طرف رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے دعائیں بھی کس کی اللہ سنتا ہے جو دکھ کی حالت میں بھی دین کا کام کرتے رہتے ہیں جو دکھ کی حالت میں بھی رغبت اور خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں جو دکھ اور غم اور محرومیوں کی حالت میں بھی لوگوں کے آگے نہیں اللہ کے آگے چھکے رہتے ہیں اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کیلئے نشانی بنا دیا یہ بھی صبر کی ایک زبرداز داستان ہے تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے انشاءاللہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی صبر کی روداد ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے بزہت سے یہ امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور تمہارا رب میں ہوں میری عبادت کرو مکر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے اپنے میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ساب کو پلٹنا ہماری طرف ہے عقیدہ آخرت سورہ انبیاء میں راستے کی جاری ہے پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو عمال کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے ایمان اور عمال سوالیہ دونوں کا ہونا نجات کے لیے ضروری ہے جو عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو اس کے کام کی نقدری نہیں ہوگی اسے ہم لکھ رہے ہیں اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے خالق کر دیا وہ پلٹ سکے یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ قرآن میں دو دفعے آئے سورہ القحف ذلکرنین کے قصے میں ذلکرنین کا قصہ سورہ قحف میں میں بدا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذلکرنین کو بہت سے اسباب دیئے تھے اس نے مشرق کی طرف سفر کیا مغرب کی طرف سفر کیا شمال کی طرف سفر کیا اللہ کے دین کی حاقمیت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی زمین میں عدل انصاف اور امن کو قائم کرنے کے لیے تو جب اس نے شمال کی طرف سفر کیا تو ایک انپڑ قوم تھی اور پھر اس انپڑ قوم نے ذلکرنین سے یہ درخواست کی تھی کہ یاجوج اور ماجوج ہم پر حملہ کرتے رہتے ہیں تو ہم پر ایک بند باندے جس پر یاجوج اور ماجوج نقب نہ لگا سکیں اور ذلکرنین نے اپنے جو حکمت اور دانائی اور فن اور ہنر اللہ نے ان کو دیا تھا اس سے انہوں نے ایک دیوار تعمیر کر دی تھی اور اللہ نے فرما دیا کہ یاجوج اور ماجوج اب اس کے پرے اس پر نقب لگا کے اس قوم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہ یاجوج اور ماجوج اب کہاں ہیں اللہ کے حکم سے ذلکرنین کے اس دیوار کی تعمیر کے بعد زمین کے کس خطے میں ہیں زیر زمین ہیں کیا قفیت ہیں کیا حالات ہیں حدیث میں اس کے حوالے سے ایک بہت طویل مباحثہ بہرحال موجود ہے اس کے لئے انشاءاللہ کسی موقع پر الگ سے میں بات کروں گی اور قطب کی نشانتے ہی بھی کر دوں گی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں بہرحال یہ یاجوج اور ماجود اللہ کے حکم سے ابھی ظاہر نہیں کیے جائے موجود ہیں کہاں ہیں کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کے لئے بہت طویل حدیث موجود ہیں وہ اس دیوار پر نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قیامت سے پہلے وہ پھر فائنلی نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ حدیث بتاتی ہے اور پھر اب دوسرا تذکرہ یہاں پہ قربے قیامت کی نشانیوں کے طور پر علامت قبرہ قیامت کی علامت قبرہ میں سے ایک بالکل آخری نشانیوں میں سے یاجوج اور ماجوج کہاں نہ ہے اللہمہ جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اللہمہ جعلنی سبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرا و فی عینی ناس کبیرا ربی عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک ربنا لا تزیق علوبنا بعد اسہ دہتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربین عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین